السلام علیکم ویوئرز کیا حال چالے آپ سب کے میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہم نیو نوول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے شہرِ ذات اور اس کی مصنفہ ہے سائمہ اکرم چودری میں نے اب تک جتنا یہ نوول پڑھا ہے مجھے بہت اچھا لگیا ہے کوالٹی نوول ہے آپ کو بھی انشاءاللہ بہت پسند آئے گا تو یہ ضرور دیکھئے گا سنیے گا نوول کا آغاز کرتے ہیں وہ شہرِ ذات تھی شہرِ ستمگر میں پلنے والی زمستان کی سنہری دھوپ جیسی رڑکی جس کی دلکش آنکھوں پہ چھیل سیف الملوکہ گمہ ہوتا وہ اس عدا سے چلتی کہ زمانی کی سانس رک جاتی وہ نگاہ اٹھا گر دیکھتی تو کافلہ راستہ بھول جاتے وہ علیف لیلہ کی کہانیوں کا تلسماتی کردار نہیں تھی لیکن وہ بولتی تو وقت کی گردشیں تھم سی جاتی وہ حقیقتوں کی تلخ دھوپ میں پل کر اپنی شنافت کے موسموں کی تلاش میں تھی اس کے ارادے آنی نگاہ پختہ وہ ایک آتش کمرو تھی جس کی اسرار میں دوبی ہوئی خاموشی میں کئی لمحے سلگتے تھے اس کے سینے میں کئی راست پلتے تھے وہ شہرِ ذات جس نے داستانِ ہزار میں کئی کرداروں کو زندگی بکشی اپنے لپسوں سے وہ اپنی کہانی میں خود کو ڈھوننے نکلی تو اجنبی راستوں کی مسافر بن گئی وہ شہرِ ذات اپنے ہی گھر کا رستہ بھول گئی اوائل دسمبر کی وہ خنک رات تھی چاند بھی کہر میں دوبا ہوا اونگ رہا تھا جاڑے کی سردیوں میں ہر چیز اپنے اپنے ٹکانوں میں دبکی بیٹھی تھی ایسے گور سمیہ کی تاریخی میں حیبر میر ٹرین پوری رفتار سے ریل کی پرڑیوں پہ ایسے بھاگ رہی تھی جیسے کوئی آسیب اس کے تاقب میں ہو اسی ٹرین کی بزنس کلاس کے کیابن میں موجود دو مکینوں کو تھکن پریشانی اور خوف نے کسی اجدہے کی مانت اپنے شکنجے میں جگر رکھا تھا دونوں یا بیوی کی سوجن زدہ سرخ آنکھیں بے خوابی کی غماس تھیں وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرائے یوں بیٹھے تھے جیسے ایک دوسری کی طرف دیکھنا بھی گناہ کبیرہ ہو چھے لوگوں کی اس کیابن میں اس وقت صرف دو لوگ تھے تین مسافروں کی منزل پسلا سٹیشن تھی ان کی گاڑی سے اترنے کے بعد مرد نے سانس کھینچ کر افسردگی کی اس سہر سے نکلنے کی شعوری کوشش کی اور وگی کا دروازہ اندر سے بند کر لیا کیابن میں موجود واحد لڑکھرکی کے پاس سٹینڈ والا میز تھا جس پہ ان کا تھرماس پانی کی بوتل اور بچے کی دودھ کا سمان رکھا ہوا تھا پاس سکھانے کا ٹفن تھا جسے ان دونوں میں سے کسی نے بھی کھول کر نہیں دیکھا تھا حالانکہ انہیں سفر کرتی ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے انہیں معلوم تھا رات کہ اس پہر اب شاید ہی کوئی نیا مساور سٹبے میں داخل ہو لڑکی نے سیڑ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہی آنکھیں بند کی اور ایک سلکتا ہوا منظر اس کے دماغ کی سلیٹ پہ ابرا مار دو ہتم کرو اللہ کا عذاب نازل ہو ان مردہ لوگوں پر قرآن پاکی بے حرمتی کی ہے انہوں نے مسجد کے مائک سے پورے گاؤں میں گونجنے والی مولوی صاحب کی اشتعال انگیز آواز نے معصوم لوگوں کی جسموں میں گویا کوئی بارود بھر دیا خدا بن جسوئی رحم کر رحم بوری عورت خوف صدہ آنکھوں سے بدلے کی آگ کے شولوں میں جلتا ہوا اپنا گھر دیکھ کر بین کرنے لگی اس کی آواز دل چیر دینے والی تھی لیکن وہاں موجود زمینی خدا اس کی ایک سننے کو تیار نہ تھے سب کو مار دیا ختم کر دیا ظالموں نے دل تہلا دینے والی آواز میں صدیوں کا کرب شامل تھا اسے لگا جیسے اس کی ذہن کی تنابع چٹکنے لگیوں وہ لب پھینچ کر اپنے دل کو بکھڑتا وہ محسوس کرنے لگی خدیجہ اس کے شوہر کی آواز اسے حقیقت کی دنیا میں لے آئی ہم وہ اکتم ہڑ بڑا کر اٹھی اس نے بے اکتیار اپنی نم آلود آنکھوں کو انگلیوں کے پوروں سے صاف کیا وہ شخص نظریں چرا کر اس کے سامنے والی خالی سیٹ پر بیٹھ گیا ایسا لگتا تھا جیسے لڑکی کے آنسوں نے اس کی قوت گوائی سلب کر کے رکھ دیوں اس طرح اس قد مرد نے براؤن کلر کی جینز پر چوکلٹ کلر کی شرٹ کے ساتھ لیدر کی جیکٹ پہن رکھی تھی جبکہ اس کی جوان بیوی سیاہ رنگیاں بایاں میں تھی اس کا چہرہ غم کی جاگیر بنا ہوا تھا اور آنکھیں شدت گریہ کی وجہ سے سوچ چکی تھیں مرد کا دل تاثف کے گہرے احساس سے بھر گیا اس نے افسردہ نگاہوں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو نیلے رنگ کی کمبل میں لپٹا ہوا ماں کی گود میں گہری اور پر سکون نہیں سو رہا تھا محمد احمد سو گیا کیا مرد نے اپنی بی بی کو مخاطب کیا جو ہونٹ کو چلتے ہوئے آنکھوں میں تنی دھند کی چادر کو ہٹانے میں کوشاں تھی ہاں وہ بہ مشکل زور لگا کر بولی لفظ اس کے تالوں سے چمٹ گئے تم بھی سو جاؤ بے خوابی کے عطا کردہ بوجھل پن نے مرد کو نڈھال کر رکھا تھا لیکن اسے پھر بھی اپنے شریک سفر کی فکر تھی میں جاگ رہی ہوں آپ برٹ پر جا کے تھوڑا ریسٹ کر لیں وہ ہاتھ میں پکڑی فیڈر کی ستے کو ناخنوں سے کھرچتے ہوئے سپارٹ لہجے میں بولی اسے معلوم تھا آج کی رات رت جگہ اس کا مقدر ہے ٹھیک ہے وہ ہی اس کی بات سے متفق ہوا اور کمبل اٹھا کے برٹ پہ جا کر لیٹ گیا ایک گھنٹہ کروٹے بدلنے کے بعد کے بین میں اس کے خراتے گونجنے لگے تو اس کی بیوی کا دل ایک دفعہ پھر کرب کی اتھا گہرائیوں میں گرنے لگا وہ کھڑکی کے شیشے سے پار تاریکی میں باہر کے منظر کو کھوجنے لگی ایسی ہی تیرگی نے اس کے مقدر کو بھی اپنے حسار میں لے رکھا تھا اسے پتہ ہی نہ چلا آنسوں کی پر حدت کرتے رہے مسلسل اس کے گالوں پر لڑک رہے تھے آج ان پر اس کا کوئی زو نہیں چر رہا تھا دل و دماغ میں ایک حشر بھرپا تھا ہر طرف دل کو چیر دینے والی آہیں اور سسکیاں تھی وہ رات بھی اس کا دکھ سمجھ چکی تھی تب بھی تو ایک محسوس کی جانے والی اداسی نم آلود ہماوں کے ساتھ فضا میں بین کرنے لگی بے ہنگم سوچوں نے اس کے وجود کا حسار کر رکھا تھا ایسے لگتا تھا جیسے وہ لا متناہی گردش کی کسی بھمر میں پس چکی ہو اس وقت ٹرین کے اس کیبن میں بچے سمیت تین مسافر تھے اور چوتھا مسافر جسے سکھ وہ لڑکی ہی دیکھ سکتی تھی اس کا نام تھا اجل ہاں اجل یعنی موت جو پر پھیلائے ان تینوں میں سے کسی ایک کو اپنی باہوں میں سمیتنے کو بیتاب تھی ٹرین کی رفتار میں ایک دم ہی کمی آگئی ایسے لگتا تھا جیسے کوئی ماہی رکا سا تھک کر آہستہ آہستہ زمین پہ گرنے کی تیاری کر رہی ہو اس لڑکی نے اپنی گود میں موجود ننے فرشتے کو دیکھا جسے کچھ دیر پہلے ہی اس نے اپنے شوہر سے نظر بچا کر کانسی کا شربت پلایا تھا جس کے زیرے اثر وہ گہری نیند مزید کئی گھنٹے تک سو سکتا تھا آئی ام سوری بیٹا اس کی پشانی آنکھوں ہونٹوں رکسانوں کو دیوانہ وار چوم کر آہستگی سے بولی وہ نیند میں ہلکا سا کس مسایا تمہاری ماں کے پاس اور کوئی رستہ نہ تھا بے بسی کے احساس کے زیرے اثر اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل آئے گاڑی چلتے چلتے ایک چھٹکے سے رکی اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا اس کی ریڑ کی ہڈی میں سنسنا ہڈ سی پھیل گئی اس کے دماغ نے سیکنڈوں میں ایک فیصلہ کیا اور اس سوچ نے اس کے اندر طوانائی کا ایک چہاں بھر دیا ریلوے سٹیشن پہ لگے زد رنگ کی بل کی روشنی میں اس نے دیکھا وہ کوئی بیوہ کی مانگ کی طرح اجڑا ہوا سٹیشن تھا جس پر اکہ دکہ گاڑیاں ہی رکتی ہوں گی لیکن شاید اس وقت دوسری طرف سے آنے والی گاڑی کا کوئی کراس تھا جب بھی ڈرائیور نے ٹرین یہاں روک دی تھی اسی وجہ سے یہاں نہ تو کوئی مسافر موجود تھا اور نہ ہی کوئی نیچے اترا تھا ریلوے سٹیشن کی چھوٹی سی امارت خاصی خستہ حال تھی اور اس کا فرش بھی جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا کمروں کو زنگ آلو تالے لگے ہوئے تھے جیسے انہیں کھولے ہوئی صدیان گزر چکی ہوں اس لڑکی کا دل ایسے ڈوب کر دھڑکا جیسے آخری بار دھڑکا ہو اس نے کے نکھیوں سے اپنے شوہر کو دیکھا جو برت پر لیٹا ہوا تھا اور کمبل میں اس کے خراتے بلند آواز میں گونج رہے تھے اس نے بچے کو ایک ہاتھ سے نرمی سے اٹھایا اور دوسرے ہاتھ میں باسکٹ پکڑی جس میں بچے کی ضرورت کا سارا سمان تھا اس کے ہاتھوں کی لرزش اس کے اندرونی خلفشار کی حکاسی کر رہی تھی جیسے وہ ٹرین کے امپارٹمنٹ کی گیلری میں آئی اسے لگا جیسے وہ ایک پل میں صدیوں کا سفر دے کر آئی ہو رات کا نہ جانے کون سا پہٹا سب مسافر خوابِ ہرگوش کے مزے لے رہے تھے اس نے باسکٹ نیچے رکھ کے ٹرین کا بھاری بھرکم دوازہ زور لگا کر کھولا بزنس کلاس کی وجہ سے اس بگی میں مسافر کی تعداد خاصی کم تھی اکثر کیابن خالی ہی تھے سخت سردی میں پوری ٹرین کی کھڑکیاں بند تھی وہ خوف زدہ انداز میں ٹرین سے نیچے اتری یخ بستا ٹھنڈی ہوانے بدن کو چھوا تو اسے جھرجری سی آگئی اس نے حراسہ چہرے کے ساتھ دائیں بائیں دیکھا اور پھر اس کی نظر شیشم کے درخت کے نیچے رکھے سنگ مرمر کے بینچ پر پڑی وہ سرد سے اس چانے بڑھی اور چلتے چلتے رکھی اور خوف زدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگی دور کہیں کوئی آوارہ کتہ بھونکا تھا اس کا دل کام پٹھا لیکن جلد ہی اس نے خود کو حوصلہ دیا اسے ہر قیمت پر اپنے فیصلے پر عمل درامت کرنا تھا اس لڑکی کی اکابی نظریں کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں تھیں اچانک ہی اس کی نظر سنگ مرمر کے بینچ کے نیچے بنی ایک محفوظ جگہ پر پڑی جہاں وہ اپنے جگرے گوشے کو اس کہر جماعتی سردی کی تھندک سے بچا سکتی تھی اس نے جلدی سے بینچ کے نیچے جھانکا اور تھوڑا سا جھکر ٹوکری کو بینچ کے نیچے گھسایا اور سلپنگ ویگ میں لیٹے بچے کو احتیاط سے لٹاتے ہوئے اس کا دل ایک لمحے کو ڈگمگایا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ کسی جذباتی روح میں بہنے ہی لگی تھی کہ دماغ نے دل کو دھکا دے کر اوندے مو گرا دیا اپنے ہاتھوں سے مارنے سے بہتر ہے اسے زندہ چھوڑ دو نماغ نے اسے ایک نئی راہ دکھائی اسی لمحے رات کے حیبتناک سناٹے میں ٹرین کی سیٹی کی آواز کنجی اس کے اندر کرنٹ سا دوڑا اس نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑا چھوٹا کمبل بھی اس لیپنگ بیک یو پر ڈال دیا تھا پہلی نظر میں اب کسی کو بھی احساس نہیں ہو سکتا تھا کہ اس پینچ کے نیچے کوئی جیتا جاکتا وجود سو رہا ہے چند ہی سیکنڈ بعد گاڑی ہلکی سی رینگ تھی وہ لڑکی بھاگ کر دوبارہ ٹرین میں سوار ہوئی وہ اب دروازے میں کھڑی انتہائی صدمے بھرے انداز سے اپنے دل کے ٹکڑے کو خود سے دور ہوتا دیکھ رہی تھی اس کی رنگت خطرناک حد تک سپیت پڑ گئی اور اس کا سارا وجود کامپنے لگا اور اسے لگا جیسے اس کی سانسیں ہلک میں اٹک کر رہ گئی ہوں گاڑی پوری قوت سے ریل کی پٹڑیوں پہ دور رہی تھی وہ ٹرین کے دروازے میں ایسے کھڑی تھی جیسے کسی نے وہاں کوئی سنگی مجسمہ دسپ کر دیا ہو جیسے جیسے ٹرین آگے بڑھ رہی تھی اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل کسی اندھی کھائی میں دوب رہا ہو سردھا واقعی تھنڈے یکھ چھونکے اس کے وجود سے ٹکرا رہے تھے لیکن وہ اس موسم کی سختیوں سے بے نیاز ہو چکی تھی اسے دروازے میں کھڑے تقریباً بیس منٹ ہو چکے تھے اور اس کے شہر کو ابھی تک اس کی غیر موجود کی کا احساس نہیں ہوا تھا اس وقت وہ عذیت کی انتہا پر تھی بیس منٹ کے اندر ہی پشتاووں کے چالیس ناغ اس کے وجود کے گرد لپڑ چکے تھے یہ میں نے کیا کیا اس کا سر چکرانے لگا اس کے باپ کو میں کیا جواب دوں گی کہ اس کی اولاد کو میں کس ویرانے میں پھینک آئی اندر سے اٹھنے والی اس خوف کی لہر نے اسے چکرا کر رکھ دیا وہ جذبات کی روح میں بہت کر ایک غلط فیصلہ تو کر آئی تھی اور اب اس کے مزرسات اسے ساری زندگی بھگتنے تھے اس کاری کی مخالف سم سے دوسری پٹڑی پر ایک ٹرین کا انجن دور سے کسی افریت کی ماند آ رہا تھا وہ اس وقت ہوش و حواظ سے بیگانہ بس ایک ہی سوچ میں مگن تھی کہ اس سے اپنے بچے کو اس ویران سٹیشن سے اٹھا کر واپس لانا ہے مجھے زنجیر کھینچ کر گاڑی روکنی چاہیے اس سوچ نے اس کے اندر توانائی کا ایک جہاں بھر دیا وہ جو دروازے کا ہنڈل مضبوطی سے پکڑے کھڑی تھی اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑی دیماغ چکر آیا اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن مخالف سم سے آتی تاکتور ہواوں کے سامنے اس کی ایک نہ چلی اور اس کا پاؤں فسلا اور وہ چلتی گاڑی سے بہت بے رحم انداز میں گری محمد احمد اس کے حلق سے چیخ نکلی وہ مرنا نہیں چاہتی تھی لیکن مخالف سم سے آتی ٹرین اس کے وجود کو رون دیتی چلی گئی دور کہیں ویرانے میں اجل نے حلق پھاڑ کر کہکا لگایا اور اس لڑکی کا وجود سینکڑوں پر خچوں کی صورت فضا میں بکھر گیا موت اس معصوم لڑکی کو بہت ظالمانہ انداز میں اپنے پنجوں میں دبوچ کر لے جا چکی تھی میر ہاؤس کے ہال کمرے میں لگے گھڑیال کا گجر بلند آواز میں بجا تن کی آواز نے سناٹے کی طلاب میں لمحے بھر کو گرداب پیدا کیا اور پھر ایک بھید بھری خاموشی نے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو پانی بارش رکھ چکی تھی لیکن درختوں کی تہنیوں سے علشتی شائن شائن کی آواز عجیب سا تاثر دے رہی تھی رات کا پسٹا پہر تھا اور ماحول میں پر ہول سناٹہ چھایا ہوا تھا دور شہوار نے زبردست تھی اپنی چچا ذات بہن طوبہ کا یک تھنڈا ہاتھ پکڑا اور بلائی منزل سے گلائی کی رخمیاتی سیڑھیاں اترنے لگی اس وقت مری کی فضاؤں میں سرد رات تاریکی کا کمبل اوڑے گہری نیند سو رہی تھی دور شہوار پلیز طوبہ نے اس کا ہاتھ تباہ کر التجا کی وہ بادل نہ خواستہ اس کے ساتھ چل رہی تھی ہرگز نہیں دور شہوار کے انداز میں عجیب سی سرکشی اور بلائی کا اعتماد تھا مجھے ڈر لگ رہا ہے طوبہ کی آواز ہلکی سی کھانپی پھر کچھ نہیں ہوتا دور شہوار نے لاپرواہی سے جواب دیا پیسے بھی کچھ ٹھان لیتی تو اس پر عمل درامت کرنے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا وہ میر ہاؤس کی سب سے زدی لڑکی مشہور تھی طوبہ دل ہی دل میں عجل کرسی کا ورد کرتے ہوئے اس کے ساتھ گھر کی پسلی سائٹ پہ بنے کوریڈور کی طرف نکل آئی جہاں پسلے لون کا دروازہ تھا دور شہوار نے چنیوٹی لڑکی کے بنے دروازے کی سنہری ہینڈل کو ہاتھ میں پکڑی چابی گھومائی اور تھوڑا سا زور لگانے سے زنگ آلو تالہ تھک کر کھل گیا دونوں نے خبر آکے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لئے لیکن حیریت رہی اس وقت میر ہاؤس کے مکین اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند سوئے تھے دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی باہر نکلیں مری کی یک ہوا کا ایک نم آلود جھونکا انہیں کپ کپی بے مفتلا کر گیا رات کا آسمان بارش کے بعد اب ستاروں سے مزہین تھا اور اجلی ہوئی چاندنی کی روشنی میں ہر چیز بہت پر اسرار اور کسی حد تک عبتناک لگ رہی تھی دور شہوار طوبہ کے حلق سے پھنسی پھنسی سے آواز نکلی حبردار واپسی کی بات مت کرنا دور شہوار کی آنکھوں میں محسوس کی جانے والی نرازی ذرائی لیکن طوبہ نے خوف زدہ نگاؤں سے میر ہاؤس کے لونگ سے پار کچھ فاصلے پہ گہرائی میں موجود گھنے جنگل کو دیکھا اگرچہ لونگ کی دیوار پہ ایک اور بار لگا کر اسے جنگلی چاندوروں سے محفوظ بنانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن طوبہ دور شہوار نے اس کا بھی حل دھونڈ رکھا تھا پائین شہبلود شیشم سنوبر اور چیڑ کے گھنے درختوں والا یہ جنگل دن کی روشنی میں ہی خاصا خوفناک لگتا تھا اور چاندنی رات میں تو اس پر عجیب دل دہلا دینے والا رنگ چھایا ہوا تھا طوبہ جلدی چلو دور شہوار نے ٹارچ کی روشنی میں اپنی چچہ زاد کزن کو اشارہ کیا یا دفع کرو واپس چلتے ہیں میرے دل سخت خبر آ رہا ہے طوبہ نے خوفزدہ نگاہوں سے سامنے لگے شیشم کے درخت کو دیکھا جس کی تہنیوں کا سایا سمی پر خوفناک قسم کے نقش و نگار بنا رہا تھا سوال ہی پہندا نہیں ہوتا دور شہوار نے مٹ کر کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا پھر ایک دم وہ ہو گیا جس کی ان دونوں کو توقع ہی نہیں تھی مری کی خاموش حضاء میں گویا کسی نے سور پھونک دیا تھا دماغ ٹھیک ہے تم دونوں کا میر ہاؤس کا پسلہ دروازہ کھلا اور شاہ میر کا حصے سے بھرپور چہرہ نمودہ ہوا آدھی رات کی خاموشی میں شاہ میر کی جنجلائی ہوئی آواز نے دونوں کے پیروں کی نیچے سے زمین کھینچ لی طوبہ کو مری کے سارے پہاڑ اپنے اوپر گرتے ہوئے محسوس ہوئے رنگ فک تو دور شہوار کا بھی ہو گیا تھا لیکن اس نے بڑی مہارت سے خود پر کابو پا لیا بیسے بھی شاہ میر تو اس کا سگا بھائی تھا اصل شامت تو طوبہ کی آنے والی تھی جو اس کی ستہزاد قزن ہونے کے علاوہ پکی حریف پی تھی دونوں ایک دوسری کو بیزت کروانے کے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے اب کیا سکتا ہو گیا تم دونوں کو ان دونوں کی ہاموشی پر وہ ہلکہ سے چڑھ کر گویا ہوا دور شہوار میرو طوبہ کی ہلک سے فنسی فنسی آواز آ رہی تھی خبردار کچھ بھی مت بتانا دور شہوار نے آنکھوں یا آنکھوں میں سے تنبی کی کیا بھنگ پی رکھیے تم دونوں نے اکل گھاس چرنے چلی گئی ہے چلو اندر جا کر بتاتا ہوں میں سب کو شاہ میر کی دھنکی پر طوبہ اور دور شہوار کا دل دھک کر کے رہ گیا وہ دونوں حراسہ نگاؤں سے ایک دوسری کو دیکھنے لگیں اب کیا دا جی کی مرسیڈیز مانگاؤں تم دونوں شہزادیوں کے لیے شاہ میر انہیں اپنی جگہ کھڑے تک کر سخت کوفت کا شکار ہوا آ رہے بھائی دور شہوار نے تک نگل کر اپنے خوش کھل کو تر کیا آئے دن ایڈونچر سوچتے ہیں مہارانیوں کو وہ بالکل خواتین کی طرح تانے دیتا ہوا ان کے آگے چڑھ رہا تھا اور دوبائیس لمحے کو کوز رہی تھی جب اس نے دور شہوار کی باتوں میں آ کر مشن امپوسیبل پر کام کرنے کی حامی بھری تھی میر ہاؤس کشمیر پوائنٹ سے کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت بنگلہ تھا اس کی زمین میر حاکم علی کے ابا اجداد کو انگریز حکومت نے اپنی خاص وفاداری کے نام کے طور پر توفتن دی تھی جس پر حاکم علی کے والد میر مراد علی نے گھر کی تعمیر کروائی تھی بہت سال بعد جب مراد علی کا انتقال ہوا تو ان کے چالیسے والے دن اس بنگلے میں اچانک ہی آگ بڑک اٹھی اور کئی ملازم زندہ جل مرے اس کے بعد ان کے بیٹے میر حاکم علی نے اسے گرا کر دوبارہ سے تعمیر کروایا اور اب وہاں میر حاکم کے دو بیٹوں محتشم علی اور حاکان علی کا خاندان آباد تھا جبکہ میر حاکم کی دو بیٹیاں بھی تھیں جن میں سے فوجیہ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے دو بچے نومیرہ اور ارسل اسی گھر میں پل کر جوان ہوئے تھے جبکہ دوسری بیٹی فائزہ اپنی پیملی کے ساتھ ملک سے باہر مقیم تھی حاکم علی کے بڑے بیٹے محتشم علی کے آگے تین بیٹے وہاج برہان شاہمیر اور ایک بیٹی دور شہوار تھی اور ان کی بیوی تازدار بیگم ان کی فرس کزن اور حاکم علی کی سگی بھتیجی بھی تھیں جبکہ محتشم سے چھوٹے حاکان علی کی دو شادیاں تھی پہلی بیوی شارکہ بیگم سے دو بیٹیاں انابیا اور توبہ تھی توبہ کی پیدائش پر کوئی پیچیدگی ہونے کی وجہ سے مزید اولاد نہیں ہو سکتی تھی اس لئے انہوں نے بیٹے کے لئے دوسری شادی ندرت بیگم سے کی خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ان کی دوسری بیگم ندرت سے بھی ان کی کوئی اولاد نہ ہو سکی میر حاکم علی کی بیٹی فوزیا اور اس کے شوہر کے اچانک فضائی حادثے میں موت کے بعد ان کے دونوں بچے نمیرہ اور ارسل کو میر ہاؤس اس نے ندرت بیگم کی گود میں ڈال دیا گیا ان کی پرورش انہوں نے کی تھی اس طرح اس گھر میں چار لڑکیاں اور چار لڑکتے جن میں سے وہاج بھائی اپنے داجی والد محتشم علی کے ساتھ سیاست میں اور برحان ڈاکٹریت کے لئے کاردازم یونیورسٹی میں سیسٹن پروفیسر اور شاہمیر پاک آمی میں کیپٹن ڈرینک پر آج کل اپنی یونٹ کے ساتھ کاریاں کینٹ میں موستج تھا جبکہ ارسل یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا برحان کا نکاح اس وقت اپنی چچا زاد کزن انابیا سے کر دیا گیا تھا جب وہ پی ایس ڈی کرنے کے لئے ملک سے باہر جا رہے تھے میر ہاؤس کے ہال کمرے میں اس وقت ایک عدالت سجی ہوئی تھی عدالت میں جج کے فرائض درشہوار اور شاہمیر کے والے تاشدار بیگم سر انجام دے رہی تھی جنہیں سب تائی امی کہتے تھے وہ میر حاکم کی چہیتی بہو اور میر محتشم صاحب کی بیگم تھی میر ہاؤس میں زیادہ تر انہیں کی حکمرانی چلتی تھی ہال کمرے میں بہت قدیمی اور قیمتی شاہ بلود کی لکڑی کا بنا فرنیچر رکھا ہوا تھا دیوار پر بیش قیمتی فریموں میں جڑی میر حاکم علی کے خاندان کے باوشداد کی شہانہ تصویروں سے جھلکتا غرور اس کھر کے اکثر مکینوں کی آنکھ میں بھی نظر آتا تھا بریٹش انڈیا کے دور کے فوجی یونیفارم میں حاکم علی کے بزرگوں کی کچھ تصاویے بھی موجود تھیں ہال کمرے کے سنٹر میں ایرانی کالین بچھا ہوا تھا اور ایک سائٹ پر شیشے کی بڑی سی ڈائننگ میز کے ارد گرد بارہ کرسیاں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں یہ کمرہ لاؤنج اور ڈائننگ روم دونوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی تھا ہال کے ایک سائی پہ چنیوٹی لکڑی کا بنا ایک بڑا شاندار سا تخت رکھا ہوا تھا جس پہ ویلوٹ کی پوشنگ کی گئی تھی اس تخت پہ اس وقت تاجدار بیگم اپنی دونوں دیورانیاں شارکہ بیگم ندرت بیگم کے ساتھ موجود تھیں شارکہ بیگم کا انداز برہم اور ندرت بیگم کے انگ انگ سے بھی چینی اور تجسس ٹپک رہا تھا ایرانی کالین پہ دو مجرم دورے شہوار اور طوبہ کی شکل میں موجود تھے اور اینی گواہ کیپٹن شاہمیر اس وقت دائننگ ٹیبل کی کرسی پہ آلتی پالتی مارے مزے سے تھنڈا تھار تربوس کھاتے ہوئے طوبہ کا سرخ چہرہ اپنی شوخ نظروں کے حسار میں لیے ہوئے تھے سچ سچ بتاؤ کیا کرنے گئی تھی وہاں آدھی رات کو تاجدار بیگم نے صلح کر اپنی صاحبزادی دورے شہوار کو دیکھا ذرا سوچے امی اگر میری آنکھ نہ کھلتی تو صبح ان کی لاش ہی ملتی اس جنگل سے شاہمیر کی شرارت تھی آنکھوں میں چمکتے جگنووں اگر اس سمی طوبہ کے ہاتھ آ لگتے تو وہ ان کی گردن مرود کر کسی گہری کائی میں پھینک آتی اچھا ہے آپ لوگوں کا جہیز کا خرچہ بچ جاتا ایسے سیچوئیشن میں اتنا جذباتی اور بے باگ جملہ اس گھر کی ایک ہی لڑکی کی طرف سے آ سکتا تھا اور وہ تھی بہاج برحان اور شاہمیر کی اکلوتی بہن دورے شہوار اس کی بھوری آنکھوں سے جھلکتی ذہانت اور شوہی کے ساتھ ساتھ بغاوت کے رنگ تاجدار بے گم کی راتوں کی نیند حرام کرنے کے لئے کافی تھے وہ جانتی تھی کہ اس کا ہر معاملے میں بے دھڑک رویہ کسی دن گھر کے مردوں کو بری طرح کھٹکنے لگے گا ابھی تک تو وہ اپنی تین بھائیوں باپ چچا اور دا جی سب کی لات لی تھی اور اسیس کا ناجائز فائدہ بھی اکثر اٹھاتی رہتی اچھا تمہارا جہیز کا خرچہ بچانے کے لئے خودکشی کرنے جا رہے تھیں آپ وہ بھی اپنی مشیری خاص طوبہ محتشم علی کے ساتھ شاہمیر نے اپنا کہہ کا حلق میں دبایا کیوں کہ نقص امن کا اندیشہ تھا آپ تو چپ رہیں سارا فساد ہی آپ کا پھیلایا ہوا ہے ایسے ہوتے ہیں بڑے بھائی بھلا دورے شہوار نے اپنے سے پانچ سال بڑے بھائی کی طبیعت صاف کی اس کی اس بطمیزی پتاشدار بیگم نے بیچینی سے پہلو بدلا اور ان کی دیورانی ندرت بیگم نے تنزیہ فوراں سے اپنی سوتن شاہ کا بیگم کو دیکھا جو اس وقت کھا جانے والی نگاہوں سے اپنی بیٹی طوبہ کو دیکھ رہی تھی جو ہر معاملے میں دورے شہوار کی کرائن پارٹنر کہلاتی تھی ہاکان علی کی دوسری بیگم ندرت چچی نے فوراں ہی لبوں پہ ہاتھ رکھ کر مصنوع حیرانکی کا اظہار کیا ان کی اوور ایکٹنگ دورے شہوار کو سخت ناغوار گزری لیکن یہ موقع اپنی زبان کے جہر دکھانے کا نہیں تھا بہت زبان چلتی ہے تمہاری تاجدار بیگم نے جنجلا کر اپنے سامنے رکھا پاندان زور سے بن کیا اب بندہ اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے اس طرفہ صاحبزادی کی آواز میں ذرا دم کم تھا یہ تقریر اپنے داجی اور باپ کے سامنے کرنا مار لوڑ پر پانسی کے پھندے سے لٹکا دیں گے وہ تڑک کر بولیں نہیں اس کے لیے ایجوبیا بہتر جگہ ہے مار لوڑ پر رش بہت ہوتا ہے دورے شہوار کی زبان پھر پھر پھسلی اور اپنی دونوں دیورانیوں کے سامنے اکلوتی بیٹی کی زبان درازی نے تاجدار بیگم کو سخت افت میں مبتلا کیا دیکھو شہمیر کیسے پٹر پٹر جواب دے رہی ہے ماں کو یہ توبہ بھی تو مجال ہے بچی نے پلٹ کر ایک لفظ بھی کہا ہو تاجدار بیگم کا پارہ ہائی ہوا شہمیر مسکراتا ہوا جھٹ سے توبہ کے سامنے آن کھڑا ہوا توبہ کا بیختیار دل چاہا کہ اس فسادی کو مکھی بنا کر دیوار پر جبکا دے ہے یہ بچی بھی کسی سے کم نہیں ہے یاد نہیں وہ حاج بھائی کی پالتو کتے کی ٹانک زخمی کر دی تھی اس نے پتھیں مال کر شہمیر نے کچھ عرصے پہلے کا واقعہ ہستے ہوئے یاد دلایا تو توبہ نے بھی اختیار اسے دل میں تین چار نقابل شاہت گالیوں سے نوازا ہاں تو پیٹ پر چودہ ٹیکے لگوانے سے اچھا ہے بندہ اس کتے کے ساتھ ہی کتے والی کرتے دورش اہوار نے اپنی کزن کی بیسٹ فرینڈ ہونے کا حق ادا کریا دورش اہوار زبان بند کر اپنی تحجدار بیگم کے زبط کا پیمانہ دن کی روشنی میں بھی جانے کی حمد نہیں کرتا ان لڑکیوں کو بھلا سوجھی کیا جو وہاں چل دی مو اٹھا گئے نودرہ چچی نے سٹار پلس کی کسی کٹنی ساس کی طرح ہاتھ مل کر سب کی توجہ ایک دفعہ پھر اس جانے مبزول کروا دی جہاں سے دورش اہوار اپنی ذہانت سے انہیں ہٹا چکی تھی اب موہ میں زبان نہیں ہے تم لوگوں کے آخر ایسی کونسی موت پڑ گئی تھی پان کے پتے پر چونہ لگا کر شارکہ بیگم بھی کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنے کو بول پڑی ویسے بھی جہاں ان کی سوکر نودرہ بیگم اس سارے خیال فرما دیتی وہاں ان کا بولنا بھی واجب ہو جاتا آپ لوگ تو پیچھے ہی پڑ گئے ہیں چچی جان دورش اہوار نے برا سا مو بنایا دیکھ لیں بھابی نودرہ چچی کا انداز سرہ سر آگ لگانے والا تھا اپنی اولاد تو ہے نہیں اور دوسروں کہ بچوں کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی دورش اہوار نے دل ہی دل میں نودرہ چچی کو خراد تحسین پیش کیا جبکہ توبہ تو حراسہ نگاہوں سے اپنی والدہ شارکہ بیگم کے ماتھے پر پڑے بل گننے میں مصروف تھی آ لینے دو زرہ تمہارے دا جی کو تمہاری تو اچھی ٹیو نہیں کرواؤں گی تاجدار بیگم نے اپنے سسر کا نام لے کر ڈراوا دیا بس فیصلہ ہو گیا ایک دفعہ انہی کے ہاتھوں بے عزت کروا لیجئے گا ابھی تو سکون سے ناشتہ کرنے دیں دورش اہوار بے تکلفی سے شاہمیر کا ہاتھ پکڑ کر ڈائننگ ٹیبل پہ لے آئی اور مزے سے بھائی کے ساتھ مل کر تبوس کھانے لگی دورش اہوار کی سرکت پہ تاجدار بیگم کسیہ کر رہ گئیں لیکن دل ہی دل میں وہ سابزادی کی الہدگی میں جھاڑ پٹی کرنے کا اہد کر چکی تھی اس موقع پہ اپنی دونوں دیورانیوں کے سامنے مزید تفتیش کرنا خود اپنے پیروں پہ کلھاڑی ماننے کے مترادف تھا اس لیے وہ کڑوا گھونٹ پھر کر رہ گئیں بھائی میرا تو دیماغ چٹ کر دیا اس لڑکی نے اس کا باپ ہی پوچھے گا انہوں نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر اپنی طرف سے معاملے پر مٹی ڈالی اور بزاری سے ملازموں کو آوازیں دیتی ہوئی کچن کی طرف پڑھ کے نوزرت بیگم سخت بے مزا ہوئی دوری شہوار تو ہے یہ ظلسلہ پروا کم اس کم طوبہ تمہیں ہوش کے ناخون لینے چاہیے تھے نوزرت بیگم نے اپنی سوطن کو تپانے کے لیے سارا ملبت طوبہ پر ڈال دیا جو کینا توز نکاحوں سے دوری شہوار اور شاہمیر کی طرف دیکھ رہی تھی اس حملے پر وہ کھلا گئی حاکان صاحب کو پتا چلا تو بہت خفا ہوں گے ان کی اگلی بات پر طوبہ سے زیادہ اس کی والدہ شارکہ بیگم کا رنگ فک ہوا آپ کے علاوہ اور کون بتائے گا انہیں بارہ مثالے کی چٹ پٹی چارٹ بنا کر دوری شہوار تربوس کھاتی یہ موہ میں بڑھ بڑھائی تو شاہمیر کو ہنسی آگئی طوبہ کو لگا جیسے دونوں بہن بھائی اس پر ہنس رہے ہو وہ دل ہی دل میں دوری شہوار سے سخت خفا ہو گئی تم چلو ذرا کمرے میں شارکہ بیگم کا لہجہ سخت اور آنکھوں میں ناراض کی چلک رہی تھی وہ مرے مرے قدموں سے سیڑیوں کی طرف بڑھی اور دل ہی دل میں آل تو جلال کا ورد کرنے لگی اسے معلوم تھا دوری شہوار ہمیشہ کی درہ دودھ سے مکھی کی درہ نکل جائے گی اور حس پہ سابق تھندہ طوبہ کی پتلی گردن میں ہی پھسے تھا کیونکہ شارکہ بیگم اپنی بیٹیوں کو کسی قسم کی ریایت دینے کی حق میں نہیں تھی اور حاکان صاحب کی دوسری شادی کے بعد ان کا مزاج تو ویسی عجیب سا ہو گیا تھا زرہ زرہ سی بات پر بھڑک اٹھتی اور بلند آواز میں رونے لگتی وہی ہوا کمرے میں پہنچتے ان کا پاراز ماں کو چھونے لگا کون سا خزارت چھپا ہوا تھا اس جنگل میں جس کی تلاش میں آجی رات کو نکلی پڑی تھی انہوں نے اس کا بازو جھنجوڑ کر ناراضی سے پوچھا وہ شرمندہ سی سے جھکا کر دبک کر بیٹھ گئی کمرے موجود انعابیہ نے اپنی وارڈ روپ سیٹ کرتے ہوئے خبرا کر ماں کا مشتعل انداز دیکھا دیکھنا وہ شاطر اورج کیسے بھڑکائے گی تمہارے باگ کو وہ تو پہلے ہی چار چار دن حال نہیں پوچھتے ہمارا شارکہ بیگم کا پس نہیں چڑھ رہا تھا کہ گھما کر دو چار تھپڑ رسید کر آ دیتی اسے پتہ نہیں کس تنکل آئی گی تمہیں اللہ نے بھی بیٹیوں کی کھپ اٹھا کر ڈال دی میری جھولی میں کیا تھا ایک بیٹا ہی دے دیتا ہمیشہ کی طرح وہ گرشتی برشتی اسی تلف موضوع کی طرف آ گئی جو بہت سالوں سے ان کی دکھتی رکھ بنا ہوا تھا ہزار دفعہ بتایا ہے جتھانی صاحبہ تو سسر کی ناک کا بال بنی رہتی ہیں اور دوری شہوار دادا کی چہیتی ہمیں کون خاص ڈالتا ہے اس کھر میں جس دن غصہ آیا نہ انہیں آج پکڑ کر نکال دیں گے باہر ہم تینوں ماں بیٹیوں کو شارکہ پہ کم اتنی جذباتیں ہوئیں کہ آنسویں ان کا گلہ رند گیا طوبہ کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کی موپے تمانچہ دے مارا ہو انعابیہ نے ایک ملامتی نگاہ چھوٹی بہن پر ڈالی اور وارڈروپ کا پٹ پن کر کے پیشانی سے ماں کی طرف پڑی آپ کیوں حلکان کر رہے ہیں خود کو سمجھا دوں گی میں سے اس نے ہمیشہ کی طرح انہیں دلاسہ دینے کی کوشش کی کچھ اکل دے دو اسے ورنہ کیا دوں گی تمہارے باپ کو کہیں رشتہ دیکھ کے رخصت کریں سے میری جانت تمہیں تو حلاسی ہو وہ ٹھیک تھا گرد برس کر کمرے سے نکلی تو طوبہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی سچ سچ بتاؤں وہاں جانے کا مشورہ دری شہوار نے دیا تھا نا انعابیہ کے درست اندازے پھر طوبہ رونا بھول گئی ہاتھ میں پکڑی ٹیشو سے ناک کو رگڑ دیا اس وقت دنیا جہاں کی معصومیات اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی تھی ہاں اس کے حلق سے پھنسی ہوئی آواز نکلی اس کی بے وکوفیوں کی قصے تو پورے مری میں مشہور ہے تم کیوں آنکھیں بند کر کے چل پڑتی ہو اس کے پیچھے انعابیہ کو اس پہ غصہ آیا اب شرافت سے بتاؤ کیا کرنے گئی تھی وہاں برگت کے درخت پر منت کا دھاگا باندھنے طوبہ نے ہلکا سا جھجک کر بتایا ویسے بھی سگی بہن سے کیا پردہ تھا اس کا اوہ میرے خدایہ وہ سو سالہ پرانا صرف زدہ درخت انعابیہ کی آنکھیں خوف سے پھٹنے کی قریب آ گئیں تم لوگ آدھی رات کو وہاں جا رہی تھی اس سے ابھی تک یقین نہیں آیا ہاں نا دری شہوار کہتی ہے چاند کی چودویں کو وہاں داگا باندھنے سے دل کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے طوبہ کا معصومانہ انداز اسے سلگا کر رکھ گیا شرم کرو ایک مسلمان لڑکی ہو کر ایسا غلط عقیدہ بھلا درخت پر دھاگا دانکنے سے بھی دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے والی ذات و انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں بہت افسوس ہوا تم ایسی فضول چیزوں پر یقین کرتی ہو ہنابیہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا مجھے تو دور شہوار نے کہا تھا اس نے گھبرا کر اپنی صفائی دی بائے دوے کونسی دل کی مراد تھی وہ جس نے تمہیں جان ہتیلی پر رکھنے پر مجبور کر دیا اور تم اس بے وقوف کا ہاتھ پکڑ کر چل پڑی انہابیہ نے محض اپنے معلومات میں اضافے کیلئے پوچھا پتہ تو ہے افسی کا جزرد آنے والا ہے اس نے نظریں چورا کر مزید کہا کیمیسٹری کا پرچپ بھی تو بہت برا ہوا تھا اسے رنجیدہ لہجے پر انہابیہ کو نہ چاہ دیو بھی ہنسی آگئی تم نے اور دنے شہوار نے پڑا بھی کب تھا انہابیہ نے یاد دلایا یاد نہیں کہ مزید کے پرچپ سے ایک دن پہلے تو تم دونوں بندر پکڑنے کی مہم پر نکنی ہوئی تھی پنڈی پوائنٹ پر انہابیہ کی یاداش بہترین تھی اور اس دن کا قصہ تو سیزبر تھا کیونکہ ڈرائیور نے گھر آ کر ان کا بھانڈہ پھوٹ دیا تھا وہ تو شامیر کی ساتھ شرٹ لگی تھی ہماری اس نے شرٹ سے صفائی پیش کی وہ کونسا کسی سے کم ہے اس بندر والی بات کا جب تائیمہ کو پتا چلا تھا تو صاف مکر گیا تھا ایسی کوئی شرٹ نہیں لگائی تھی انہابیہ نے اس کے پرانے زخم تازہ کیے وہ تو ہے ایک حبیث روح توبہ کوئی ایک دم ہی گستہ آ گیا دونوں بہن بھائی ایک نمبر کے فسادی اور سازشی ہیں اب آج کہی واقعہ دیکھ لو درشہوار کو کوئی کچھ نہیں کہے گا اور سارا نزلہ گرے گا تم پر اس لیے بار بار سنجھاتی ہوں دونوں بہن بھائیوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں انہابیہ نے ایک دفعہ پھر اسے دمبہ لیکچر لیا برہان بھائی تو ایسے نہیں ہے توبہ کے موں سے نکلنے والے اس بسافتہ جملے پر وہ ایک دم بلش ہوئی توبہ نے دلچسپی سے بہن کے چہرے پر اترتی دھنک دیکھ کر شوخی سے آنکھیں مٹکائیں وہ بھی تو شامیر و درشہوار کے بھائی ہیں لیکن کوئی فالتو بات نہیں کرتے وہ تو خیر فالتو کیا ضروری بات پہ نہیں کرتے کیونکہ انہیں اس گھر میں کوئی اپنے لیول کا لگتا ہی نہیں انہابیہ کو نکاح کے بعد برہان کا سرد رویہ بہت دکھی کرتا تھا اس کا اظہار وہ اکثر ہی اٹھتے بیٹھتے نہ دانسگی میں کہ جاتی تو پھر کیا حیال ہے ایک دھاگہ ان کے لیے بھی باندھ آئیں برگت کے درخت پر طوبہ نے شرارتی انداز سے انہابیہ کو چھیڑا فضول باتیں مت کرو طوبہ میرے اکارد الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں تم اپنا قبلہ درست کرو ورنہ ندرت ماں امی بابا کو بھڑکاتی رہیں گی اور ہماری ہمیں بچاری کی شامت آتی رہے گی انہابیہ کے ساتھ طبیعت کو اپنی ماں کا دکھی ہونا گوارہ نہیں تھا ہاں بابا کو بھی تو پوری دنیا میں نیک شریف اور ستی ثابتری قسم کی مخلوق بس ندرت امی اور ان کی لپالک اولاد نمیرہ ہی لگتی ہے طوبہ اپنے مقصود موپھٹ انداز میں ناک چڑھا کر بولی بہت پوری بات ہے طوبہ نمیرہ ہماری بھی تو سگی فپو کی بیٹی ہے انہابیہ نے اسے یاد دلایا کاش جس حادثے میں فوزیہ فپو اور ان کے شوہر کا انتقال ہوا اس چہاز میں ایک کمبک نمیرہ بھی ساتھ ہوتی اس کے حسد بھرے انداز میں انہابیہ کو ہسی آگئی وہ جانتی تھی کہ دور شہوار اور طوبہ دونوں کی نمیرہ سے بلکل نہیں بندی تھی اس کی بڑی وجہ اس کی لگائی بچائی کی عادت تھی اوپر سے وہ اپنے دونوں مامو اور نانا کی بھی چہیتی تھی یہ اور بات ہی کہ دور شہوار کے سامنے اکثر اس کا پتہ بھی کٹ چاہتا تھا ابھی تک پہنچی نہیں وہ بی بی سی مری چس کے لئے نے انہابیہ نے حیرانگی کا اظہار کیا ہی تھا کہ اسی لمحے ان کے کمرے کا دروازہ دھڑ کر کے کھولا اور نمیرہ کا پرجوش چہرہ سامنے دیکھ کر دونوں بہنوں کے ارمانوں پر آس کر گئی سنا ہے بہت بیستی خراب ہوئی ہے آج کچھ لوگوں کی نمیرہ نے چونگم چبھاتی ہوئے تنزیہ انداز میں طوبہ کا پر زیادہ چہہ دیکھا تمہیں کس نے کہا اس آف مکر گئی اور فور این وزیفوں کی کتاب کھول کر خود کو مصروف ظاہر کرنے لگی شامی بتا رہا تھا نمیرہ نے کنکھیوں سے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر چٹکھارا لیا ایک نمبر کا جھوٹا فسادی ہے وہ اسے تو انڈیا کی سردوں پر چھوڑ آنا چاہیے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے وہ ہس پہ عادت بڑھا کٹھی اہاں انابیہ نے ہلکا سہمکارہ بھر کر اسے زبان بندی کا اشارہ کیا ویسے کرنے کیا گئی تھی تم دونوں وہاں اس نے دائیں بائیں دیکھ کر آزاری سے پوچھا تمہارے لیے رنگ گورا کرنے والی جڑی بھوٹیاں لینے توبہ کے بے ساختہ انداز پر نمیرہ اچھی خاصی جھیپ گئی اسے گھر کی باقی لڑکیوں کے مقابلے میں اپنی گندمی رنگت کا کمپلیکس بہت رہتا تھا اچھا بکو مت وہ ایک دم جھیپ گئی تمہارے سر کی قسم توبہ نے فوراں ہی جھوٹی قسم کھا لی ہے چھوڑے امتحان میں کامیابی کا وظیفہ ملا ہے مجھے کرو گی اس نے فوراں نمیرہ کی دکتی رکھ پہ ہاتھ رکھا اور وہی ہوا اسے اپنے آنے کا مقصد بھول کر ریزلڈ کی فکر پڑ گئی قسم سے جلدی بتاؤ میرے تو کیمیشری کے ساتھ ساتھ پاک سٹیڈیز کا پرچب بہت برا ہوا وہ بچینی سے اس کے بالکل پاس آکر بیٹھ گئی میں تو ابھی تک حیران ہوں تم قائد عظم کے چودہ نکات کی بجائے اٹھارہ کیسے لکھائیں طوبہ نے ہنس کرس کا مزاق اڑایا وہ دور شہوار نمیرہ دینوں کلاس فیلوس تھی جبکہ انا بیا ان سے دو سال سینئر تھی مسئلہ چودہ نکات کا نہیں انزائے چار نکات کا تھا جو مجھے پتہ ہی نہیں چل رہے تھے کہ میرے کون سے اور قائد عظم کے کون سے نمیرہ کی حجالت بھرے انداز پہ دونوں بہنوں کے حلق سے نکلنے والا کہکا بڑا بساکتا تھا اچھا اچھا اب تم دونوں مزاق مت اڑاؤ اور وظیفہ بتاؤ جلی سے آج ہی شروع کرتی ہوں موہ بنا کر گویا ہوئی رہنے دو مشکلہ تم نہیں کر سکو گی طوبہ کے چیلنج جلالتے انداز پہ نمیرہ پر جوش ہوئی کیوں نہیں کر سکوں گی تم بتاؤ تو سہی درود شریف کے روزانہ پانچ سو دفعہ تسبیح کر لوگی ایک ہی جگہ بیٹھ کر طوبہ نے لا پروائی سے اسے بتاتے ہوئے کتاب بند کی پانچ سو تسبیح روزانہ نمیرہ کے غبارے سے ہوا نکل گئی اور اس نے بکلا کر اپنی کزن کی شکل دیکھی میں نے کہا تھا نا تم نہیں کر سکو گی ایک کمین کی سی بھرپور مسکراہ طوبہ کے چہرے پر اُڑھے اس نے بھی نمیرہ کی نفسیات پر پی ایسٹی کر رکھی تھی اور وہی ہوا جس کا اسے یقین تھا ایسی بھی کوئی بات نہیں ابھی جا کر شروع کرتی ہوں میں وہ پوریزم انداز کے ساتھ اٹھی اور سرچ سے کمرے سے نکل گئی اس کے نکلتے ہی طوبہ نے ایک آنکھ تباہ کر انابیا کی طرف شوکی سے اشارہ کیا جو اس کی شرارت سمجھ چکی تھی اب تم بھی یہی وظیفہ کرو گی کیا انابیا پریس کیا ہوا سوٹ وارڈروب میں ہنک کرتی ہوئے شرارت سے بولی جی نہیں اپنے لئے تو کوئی آسان سے ڈھونڈوں گی وہ مسکراتے ہوئے ایک دفعہ پھر کتاب پہ جھک گئی اور انابیا کو اس کی بات پڑھنا چاہتے ہوئے بھی ہنسی آگئے رومیسہ ٹی وی لاؤنچ میں رکھے کاؤچ پر افسردہ انداز میں لیتی ایک آنکھ میں گولڈ فش کو تہتے ہوئے دیکھ رہی تھی اس کی نظریں ایک آنکھ کی لال پیلی روشنیوں پر اور دیماغ کئی اور پہنچا ہوا تھا گولڈن فش پر سکون ماہول میں کلابازیاں کھا رہی تھی اور کچھ ایسی اچار پچھار رومی کے دیماغ میں بھی جاری تھی اس کے ماتے کی ابری ہوئی رگ اس کی اندرونی خلفشار کی اکاسی کر رہی تھی ایک بچارگیاں میز کرب اس کی نیلگوں آنکھوں سے ساف چلک رہا تھا یہ اسلامباد کے ایپ سیون سیکٹر میں واقعی ایک سٹائلش سے بنگلے کا اندرونی منظر تھا اس کا انٹیریئر منفرد تلکش اور دوسروں کی توجہ کو اپنی جانب ابزول کروانیا تھا لاؤنج کے ایک دیوار شیشے کی تھی جس سے لون میں بنائی گئی مصنوعی آبشار، سوئمیں پول اور بے تکلفی سے گھومتا ہوا مور ہر وقت نظر آتا تھا اس منگلے کے سیکنڈ فلور پر رومیسا کی موم تینہ بیگم کا مشہور معروف بیوٹی سیلون سپاک اور جم تھا جس کا راستہ پسلے لون کی جانب تھا ساری عام دورف پہیں سے ہوتی تھی پیشن انڈروسٹری میں تینہ بیگم کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا ان کی بیوٹی سیلونز کی ایک چین تیناز کے نام سے مختلف شہروں میں جاری تھی حالی میں انہوں نے ایک ڈیزائنر لون بھی مارکٹ میں متعارف کروا کر دھوم مچا دی تھی رومیسا نے سائیڈ میز پر رکھے فیشن میکزین کو اٹھا کر ایک دفعہ پھے مجروع نگاہوں سے دیکھا اس کی ایک سیگمنٹ شو بیز مثالہ میں تینہ بیگم ہور و معروف بیوروکریٹ سیفر رحمان کی تازہ ترین سکینڈل کو بڑا ہائلائٹ کیا گیا تھا اور تذیعہ نگار کا کہنا تھا کہ تینہ بیگم اند قریب اپنے تیسرے شوہر حارون رضا سے جان چھڑا کر سیفر رحمان سے چوتھی شادی کرنے کے چکر میں ہیں اس حبر نے رومیسا کی روح تک کچھ زخمی کر دیا تھا پانچ فٹ سات انچ ہائٹ کے ساتھ تینہ بیگم مارڈلز والا فگر رکھتی تھیں چالیس سال کی عمر میں بھی ایک چلتی پھرتی قیامت تھی فیشن میکزین میں ان کی کچھ تصاویر کو بڑی نمائین داس میں شائع کیا گیا تھا جس میں تینہ بیگم کے سلیبلس لاوز اور شفون کی ساری میں جسم کے دلکش پہ چکھم بلکل نمائیاں تھے پہلے شور سے تینہ بیگم کی دو بیٹیاں شیری اور رومی تھی اور اس کے بعد انہیں نے اولاد کے نام پر کوئی اور بچہ پیدا کرنے کی غلطی نہیں کی ان کی بڑی بیٹی شیری او لیولز کے بعد لاکھی دگری لینے ملک سے باہر چلی گئی تھی اور چھوٹی رومیسہ اور رومی ان کے ساتھ تھی جس کے ساتھ ان کے تعلقات سخت کشیدہ رہتے تھے اس کا انداز شیری کو پاکستان سے آنے والی ہون کال سے ہوتا رہتا تینہ بیگم رومیسہ کو بھی ہائر سٹیڈیز کے لیے باہر بجوانا چاہتی تھی اس کے بعد جو ہنگامہ ہوا وہ بنگلے موجود نوکروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا اور توبہ توبہ کی اس وقت رومی انتہائی مسترب انداز میں کاؤچ پر لیڈی مختلف زہریلی سوچوں سے نمبر دز ماں تھی اس کے اندر گویا غصے کی آگ دہک رہی تھی تینہ بیگم کے آئے دن کے سکینڈلز اور منفی شہرت نے اس کے مزاد پر عزیب سسر ڈالا تھا ایک دن پہلے بھی اس کا اپنی کالیج فرینڈز کے ساتھ اسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا جو اس کے مدر کے نئے سکینڈل کو مزے سے سریعام ڈسکس کر رہی تھی پیسلے کچھ دنوں سے اس خبر نے اس کا سارا سکون درہم برم کر رکھا تھا اور اسی وجہ سے وہ تینہ بیگم سے لڑنے کی بہانی دھونٹی آئے روز اس خانہ جنگی سے گھر کے ملازم تک بیزار ہو چکے تھے رومی نے کچھ سوچ کر اپنی بڑی بہن سے صاف صاف بات کر لینے کا ارادہ کر لی لیا سکائپ پر کی جانے والی یہ کال شہری نے تیسری گھنٹی پر ریسیب کر لی وہ اس وقت نیلگوں پانیوں کے شہر وینس میں اپنی کچھ فرینڈز کے ساتھ لندن سے چھٹیاں گزارنے آئے ہوئی تھی وہ اس وقت نیلگوں پانیوں کے شہر وینس میں اپنی کچھ فرینڈز کے ساتھ لندن سے چھٹیاں گزارنے آئے ہوئی تھی اور اس وقت سان ماہ کو چوک میں چہل قدمی کر رہی تھی کہاں ہو تم رومی کا لہجہ سپارٹ اور قدرے بے رخی لیے ہوئے تھا وہ اپنے سے چار سال بڑی بہن کو ہی مخاطب کرتی جیسے وہ اس سے آٹھ سال چھوٹی ہو دونوں بے تکلفی نہ ہونے کے برابر تھی شاید اس کی وجہ دونوں کے درمیان وجود ہزاروں میل کا فاصلہ تھا یا پھر شہری کی محتاط طبیعت اور کچھ خود ساختہ اصول ہے وہ شروع سے ہی کم گو ریزرو اور مضبوطہ صاحب کی حامل اپنی کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی جبکہ رومی اس کے بالکل برکس سوشل آؤٹسپوکن اور شارٹ ٹیمپر تھی وینس میوار میں آج کل شہری نے مختصر جواب دیا کیا تم پاکستان آسکتی ہو رومی کی اس خیر متوقع بات پر وہ اکدم گھبرا آگئی کیوں کیا ہوئے تم ٹھیک تو ہونا شہری فکر مند ہوئی اس کے لہجے میں چھپی محبت اور پریشانی کو محسوس کر کے رومی کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں کچھ پتاو اس کی سگی بہن تھی دونوں کا خون کا رشتہ تھا رومی کچھ تو بولو سب کچھ ٹھیک ہے نا وہ اپنی فرنڈز کی گروپ سے تھوڑا علیدہ ہوئی میں ٹھیک نہیں ہوں رومی کے عزب کا پیمانہ لبریز ہوا اور وہ بلک بلک کر رونے لگی کیا ہوا مام تو ٹھیک ہے نا وہ بکھلا گئی ان کو کیا ہونے دوسروں کی زندگیاں حرام کر کے زیادہ خوش رہتی ہیں رومیسہ کے لحظہ بھیگا ہوا لیکن شکایتوں سے لبریز تھا شہری کو کچھ نہ کچھ معاملے کی سمجھ آ گئی تھی تمہارا مام کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے اس نے ہزاروں میل کے فاصلے پینداز لگانے کی کوشش کی تم اس بات کو چھوڑو واپس آ سکتی ہو تو آجو ورنہ اس نے ایک افسردہ سانس کھینچتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی ورنہ کیا شہری کو اس کنداز فیر معمولی محسوس ہوا میں سو سائٹ کر لوں گی رومی کی دوٹو کنداز پہ وہ دم بخود رہ گئی اس کا دماغ معوف ہو گیا دوسری طرف سے کالکارتی گئی تھی لیکن شہری کا سارا سکون درہم برہم ہو گیا وہ ایک دم ہی شہر رومہ وینس کے حسن سے بیزار ہو گئی اور اسے اب حرحال میں اپنا ٹرپ کینسل کر کے پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچنا تھا وہ فیصلہ جو وہ کافی عرصے سے نہیں کر پا رہی تھی رومی کی ایک کال نے کروا دیا تھا بلو جینز پہ سپید رنگ کا ٹاپ پہنے کندھے پہ اپنا لیپ ٹاپ پیگ لٹکائے دوسرے ہاتھ سے بریف کیس کو گھسید ٹی وی بے نظیب بھٹو انٹرنیشنل ائرپورٹ سے باہر نکلی ہی تھی کہ گھنگور گھٹائیں وہ تینما بارش کتروں کے ساتھ چھم چھم برسنے لگیں اس نے ایک لمبا سانس لے کر اپنے وطن کی میٹی کی فشبوک اپنے اندر سمیٹا اور دل کے آخری کونے تک سکون اور اتمنان پھیلتا چلا گیا وہ پورے آٹھ سال بعد لندن سے بریٹ لوک ایک تیکری کے ساتھ واپس لوٹی تھی کیسے ہو احمد بکش پاکے میں کھڑی سیاہ ہنڈا سوک کے ساتھ بڑیتی ہوئی وہ اپنا آئیت سے بولی بلکل ٹھیک ہوں بی بی جی احمد بکش کو یقین نہیں آرہا تھا کہ شہری بی بی کو ابھی تک اس کا نام یاد تھا پنڈی ائرپورٹ سے اسلام آباد ایف سیون سیکٹر تک کے دمیانی فاصلے میں وہ تینہ بیگم کی متوقع شدید رد عمل کے بارے میں سوچتی رہی اور وہی ہوا جس کا ڈھر تھا گاڑی جیسے ہی تینہ ہاؤس کے پورچ میں داخل ہوئی موم کے غصے کی چنگھارتی ہوئی آواز نے اس کا استقبال کیا ان کا حسب معمول رومی کے ساتھ بلند آواز میں کوئی جھگڑا چر رہا تھا وہ دونوں ہی غصے میں ایک گرد کے محول سے بینیاز ہو جاتی ہیں اور ان کی یہ عادت شہری کو سخت ناپسند تھی اس نے خفظ زدہ انداز سے ڈرائیور کی طرف دیکھا جو لپروائی سے کان لپیتے اس کا سمان اتارا تھا اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا شاید ایسی آواز سے ان کی روٹین کا حصہ بن چکی تھی وہ مرے مرے قدموں سے اندر کی جانے بڑی تمہیں کچھ احساس ہے ماں کس طرح اپنی ہڈیاں گھسا گھسا کر تم دونوں بہنوں کی پرورش کر رہی ہے تینہ بیگم کی مشتہل آواز لاؤنج کے کھلے دواز اس سے ہوتی ہوئی شہری کے اس ماتوں سے ٹکرائی اور اس کے قدم زمینے جکر لیا بیٹیاں ہیں آپ کی فرض بنتا ہے آپ کا رومی نے انتہائی بتمیزی سے جواب دیا یہ فرض تو تمہارے باپ کا تھا جو تمہاری پیدائش پہ تین حریف تلاک کے بھیج کر چلتا بنا وہ تڑک کر بولیں تو بتا دے ان کا نام پتہ جا کر گریبان سے پکڑ لیتی ہوں انہیں بھی رومی کا لب و لہجہ شیری کے لیے وہ چھنبے کا باعث بنا وہ تو بچپن میں اندہائش شرمیلی اور سوفٹ سپوکن تھی ہاں وہ خبیص تو جیسے پکڑنے دے ہی گلگانا اپنا گریبان وہ استہزائیہ انداز میں گویا ہوئیں تو آپ کو ایسے خبیص انسان سے شادی کرنے ہی نہیں چاہیے تھی رومی کے بدلحاز لہجے نے انہیں مزید اشتار دلایا اب تم مجھے بتاؤ گی مجھے کس سے شادی کرنے چاہیے تھی اور کس سے نہیں وہ پھر سے بڑک اٹھیں نہیں یہ فرض تو نانو کا بنتا تھا جو انہوں نے بالکل بھی اچھے دریقے سے سر انجام نہیں دیا رومی کی طرف جملے پہ باہر کھڑی شیری کا جو حال ہوا تھا اس سے دگنی بری حالت تینہ بیگم کی ہوئی شر مانی چاہیے تو میں اپنی ماں سے ایسے باتیں گھٹی ہوئے انہوں نے صدمے بھرے انداز سے اپنی سب سے چھوٹی اولاد کو دیکھا جو اس وقت لاؤنج کی گلاس وال کے پاس رکھے کاؤچ پر بتکلفی سے نیم درج چونگم جبا رہی تھی شیری نے ہلکا سا ججک کر دوازہ کھولا تینہ بیگم اپنی پنک ریئر کی نائٹی میں بالوں کو رول لکھ لگائے انتہائی غیر مناسب حلیہ میں لاؤنچ میں کھڑی تھی ایک تو وہ انتہا کی حسین تھی اور اوپر سے بقائدگی سے جم اور ایکسرسائز نے ان کے جسم کو انتہائی متناسب شیپ میں رکھا ہوا تھا وہ کہیں سے بھی دو جوان بیٹیوں کی مان نہیں لگتی تھی اسلام علیکم شیری کی خفت زدہ آواز پر تینہ بیگم پرٹی اور ان کے ہاتھ میں پکلا کارڈلیس چھوٹ کر کاپٹ پہ جا گیا وہ مو کھولے شاک نظروں سے اپنی بڑی بیٹی کو دیکھ رہی تھی جو بغیر بتائے پاکستان آ چکی تھی جبکہ رومی کا چہرہ سپاٹ تھا وہ بڑے سکون سے چونگم چبا رہی تھی جیسے یہی کام سب سے زیادہ ایمو مبارک ہو گورم پورا ہو گیا آپ کی بڑی سافزادی بھی پہنچ گئی رومی نے ماں کو چڑھانے کے لیے زوردار تالی بجائے اور اٹھ کر بیٹھ گئی اور مسکرا کر اپنی ماں کا حیراسہ چہرہ دیکھنے لگی جیسے سرکس کا کوئی دلچسپ شو شروع ہونے والا ہو شیری تم یہاں کیسے تینہ بیگم ایک دم بکھلا گئیں ام سوری مام آپ کو اور رومی کو بہت مسکر رہی تھی میں شیری نے خوبصدہ انداز میں ایسے کہا جیسے وہ لندن سے نہیں راولپنڈی سے اٹھ کر اسلام آباد آ گئی ہو تو بے وکوف لڑکی بتایا کیوں نہیں ان کے لہجے میں جنجل آرٹ پیدا ہوئی ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں اس کی آمد پر قطعا کوئی خوشی نہ ہوئی ہو اور ٹاوو سے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی میں نے رومی کو بتایا تھا رات اس نے سر چکا کر شرمندگی سے اپنی صفائی دی رومی کا نام سنتے ہی تینہ بیگم جھاک کی طرح بیٹھ گئیں انہوں نے دانس تا اس بات پر تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا ورنہ ایک اور عالمی جنگ آغاز ہو جاتا اور ان کے عصاب تو آج ویسے ہی تھکے ہوئے تھے ایسے سوکے کتن دن کے لیے آئی ہو ان کے اگلے سوار پر وہ سس پٹا گئی اور گھبرا کر رومی کی طرف دیکھا یہ انویسٹیکیشن بعد میں بھی ہو سکتی ہے اپنے ہی گھر میں آئی ہے وہ آپ کا تو بس نہیں چل رہا ہاتھ پکر گے سے دوبارہ واپس فجبا دیں وہ اپنی مقصود وہ پھٹ انداز میں گویا ہوئی تینہ بیگم نے جنجلا کر اسے دیکھا جس نے انتہائی بتنیزے سے ببل کا ایک اور غبارہ بنا کر فضاء میں پھوڑا وہ ایک دم چھڑ گئی جبکہ رومی نے اس تہزائیہ انداز سے ان کی جانب دیکھا اب پتہ چل گیا نا ڈرائیور کہاں گیا تھا وہاں مخواہ سے لیکچر جھار رہی تھی پسلے ایک گھنٹے سے وہ ایک ہوش ربا انگڑائی لے کر کاؤچ سے اٹھی اور شیری سے ملے بغیر اپنے کمرے کی طرف پڑ گئی شیری کو ایک دم تھچکہ سائے پہنچا اس وقت سے فضول بحث کیے جا رہی تھی سٹوپڈ اور یہ نہیں بتایا کہ ڈرائیور تمہیں لینے گیا ہے انہوں نے بھی شکایتوں کی پورٹکے کھولی اٹس سوکے موم پلیز بی ریلیکس وہ زبردستی ان کے گلے لگی جبکہ دوسری طرف ہنوز سرد مہری تھی اب آئی گئی ہو تو تھوڑا ریسٹ کرو آئیم گٹنگ لیڈ مجھے ریڈی ہونا ہے انہوں نے کھڑے کھڑے اپنے بالوں سے رول اتارے کہاں جا رہی ہیں آپ اپنے آفیس انہوں نے ازلت پھرے انداز سے وال کلاک کی طرف دیکھ کر شیری کو شمندہ کر دیا جانا ضروری ہے کیا اس نے ہلکا سا ججک کر پوچھا اس کی امید پھری نگاہیں ماں کے چہرے پتی کیوں ہی تھی جو اس وقت خاصی بے چینی کا شکار لگ رہی تھی یس افکورس بیٹا بحریہ والی برانچ میں ورکرز کا کوئی ایشو چر رہا ہے تم سے راہ ڈینر میں تفصیلی بات ہوگی وہ رسمی سے انداز میں اس کا دائیں گال ہلکا سا سنلا کر اپنے کمرے کی طرف پڑ گئیں اس کے لاؤں سے نکلتے ہی شیری کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا بہت سالوں بعد بھی اپنی ضرورت سے زیادہ حسائیت کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی اس نے بیگی پلکوں کے ساتھ کھڑکیوں کے سلائٹس کھولے اور ٹینہ ہاؤس کا اور شریلین گھاز والا باقیزہ اس کے سامنے تھا رومی کو گارنے کا بہت شوق تھا اور اکثر مالی کے سر پر سواہ رہتی تھی شیری تھکے تھکے انداز میں کاؤچ پر آ کر لیٹ گئی پاس رکی سائن میس پر ایک فریم میں رومی اور شیری کی اپنی ماں کے ساتھ ایک تصویر تھی جو پسلے سال ان دونوں کے لندن آمد کے موقع پر بنائی گئی تھی وہ فریم اٹھا کر پور سے دیکھنے لگی رومیسہ شکلن اور عادتن بلکل اپنی ماں تینہ بیگم کا پرتو تھی انہیں کی طرح دراز کرد شہابی رنگت اور براؤن سلکی بالوں کے ساتھ نیل کو آنکھیں جو بھی ایک دفعہ دیکھ لیتا تو ضرور پلٹ کر دیکھتا ان دونوں کی ایک ور ایک شیری کی آنکھوں کا رنگ ہلکہ سنہری تھا جن پر کسی ٹھیری ہوئی جھیل کا گمہ ہوتا وہ اپنی ماں اور بہن کی طرح بہت خوبصورت نہیں لیکن جازب نظر خطو خال کی حامل تھی رنگت سپید اور بال سنہری مبائل بھورے تھے جو اکسے سٹیپ کٹنگ کی صورت میں اس کے کندوں پر بکھرے رہتے اس کی سہر انگریز شخصیت میں محسوس کر دینے والی بینیازی اور وکار تھا شیری میں اپنی نانی مہ فارہ بیگم کی طرح ایک ریس تھی اور اس کا نام بھی انہوں نے رکھا تھا وہ علی گھڑ کی پڑی ہوئی ایک محذب اور نفیس خاتون تھی جبکہ رمیسہ کا نام تینہ بیگم نے خود لڑ جھگڑ کر رکھا تھا لیکن دونوں کی پرورش بچپن میں نانی کی گود میں ہی ہوئی تھی اور ان کے مرنے کے بعد تینہ بیگم کے احساس ہوا کہ دونوں بیٹیوں کی مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا اور یہ ماں پارہ بیگم کا ہی حوصلہ تھا جو رومی جیسی زدی لڑکی کو سنبھالے رکھتی تھی وہ کاؤچ پر لیٹی قدر فاصلے پر رکھے ایک اوریم میں گولڈ فش کو تیرٹی ہوئے دیکھنے لگی ہچانک اس کے پاس رکھے کارڈلس فون کی گھنٹی وجی اور اس نے بادل نخواستہ کالٹین کی اس کا دل اس وقت اس قدر بوجھل تھا کہ کسی سے بھی بات کرنے کی حمد نہیں کر پا رہی تھی ہلو انتہائی بیزار لہجے میں گویا ہوئی شہرزاد ریسیور کے اندر سے نکلنے والی سرگوشی سن کر وہ یک دم نرم گداز کاؤچ سے ایسے اچھلی جیسے زورتار کرنٹ لگاؤ اسے پورے بنگلے کی چھت اپنے سر پر گردی ہوئی محسوس ہوئی ویلکم بیک مردانہ وجہ سے بھرپور اس آواز نے اس کا سارا سکون تہس نحس کر دیا آپ کون اس کی آواز ہلکی سی گھڑ کھڑائی پوری دنیا میں صرف ایک میں ہی تو ہوں جو تمہیں شہری نہیں تمہارے اصل نام شہرزاد سے پکارتا ہوں بھول گئی کیا ریسیور پر جمع ہاتھ ہلکا سا کام اٹھا آپ ہیں کون اس نے خود کو سنبھالتی ہوئی دانستہ بے نیاز لہجے میں پوچھا جیسے اسے بلکل نہ جانتی ہو تمہارا ہمزاد اس کا لہجہ دل چورانے والوں جیسا تھا شہرزاد سن ہو گئی اچھا کیا تم واپس آگئی انسان کب تک اپنی بنیادوں سے دور پھاگ سکتا ہے اس نے بے تکلپی سے ایسے تبصرہ کیا جیسے دونوں کے دمیان خاص سے گہرے مراسم رہوں کون ہیں آپ اس نے اس دفعہ اپنے لہجہ دانستہ سخت کیا بتایا نا تمہارا ہمزاد وہ ابھی بھی غیر سنجیدہ تھا وہ اس کو دیکھے بغیر بھی سمجھ سکتی تھی کہ اس کے لبوں پہ کوئی شرارتی مسکراہت ہوگی کس نے بتایا آپ کو میرے آنے کا وہ ہلکی سے جھنجلات کا شکار ہوئی میرے دل نے وہ شرارت سے گیکہ لگا کر ہسا اور شہرزاد کو خوف صدہ کر گیا اسی آواز سے در کر تو وہ یہاں سے بھاگی تھی شہرزاد نے گھبرا کر کال کارٹی اور بے اختیار اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا اسے لگ رہا تھا جیسے دل پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا اس نے پورے آٹھ سال کے بعد یہ آواز سنی تھی وہ آج بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا جو اس سے محبت نہیں عشق کا دعویٰ کرتا تھا جس کے مینی خیز جملے چین چراتا لہجہ اور وقت بے وقت رونگ نمبر سے آنے والی کالز نے اسے سخت پریشان کر رکھا تھا تب ہی تینہ بیگم کے ایک دفعہ کہنے پر ہی وہ لندن آنے کے لئے تیار ہو گئی تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اس طرح انگیز آواز کا جادو اس پر نہ چل جائے لیکن لندن آنے کے صرف آٹھ دن بعد یہ شہرزاد کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ بھی اس اند دیکھے انجان شخص کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے جس کا ہمزاد ہونے کا تعویٰ کرتا تھا مگر اس کے پاس اس سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا آنے والے دنوں میں وہ اپنی سٹیڈیز میں مگن ہو گئی تھی لیکن تین ایج کی اس محبت کے سک کبھی نہ کبھی اسے بچیند ضرور کرتی تھی اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پاکستان آنے کے بعد وہ سب سے پہلی کال اسی شخص کی اٹینڈ کرے گی جس سے خوف صدا ہو کر وہ یہاں سے بھاگی تھی گہرے سبز رنگ کے قداور کھنے اور شاداب درختوں میں گھری ملکہ کوحسار میری کا جوبن آج کل اروج پر تھا جو پی اور چو کی بیک سائیڈ پر اوپر کی طرف جاتی روڑ جو کشمیر پوائنٹ سے جاہ ملتی تھی اسی روڑ پر دوڑھائی کنال پر بنا میر ہاؤس آج جانے والوں کی توجہ کا مرکز بنے بغیر نہیں رہ سکتا تھا سڑک پر لگے سیاہ رنگ کے گیٹ سے گھر کی طرف جاتی سڑک کلوان کی صورت میں خاصی نیچے جاتی تھی لانچوں کے سڑک سے چند فٹ نیچے اور گھر کی امارت اس سے بھی کافی زیادہ نیچے تھی اس لئے سڑک سے گزرنے والے گھر کی چھوٹی چھوٹی دیواروں کی اوپر لگی گرل سے ٹکڑیوں کی صورت میں بنے تین چار وسیعوں اریز لان سہن اور گھر کا پوچ بڑے آرام سے دیکھ سکتے تھے گھر کے باہر کے سہن میں سرک رنگ کی ٹائلیں لگی ہوئی تھی اور دو تین سیڑھیوں کے سٹیپ کے بعد برامدہ تھا جن میں دو دروازے کھلتے تھے ایک دروازہ اندر کی جانب جانے والی کوریڈور میں اور دوسرا ڈائنگ روم کی طرف جاتا تھا سڑک پر بہت زیادہ آمد و رفت ہونے کی وجہ سے اس گھر کی ہواتین سامنے کا حصہ کم اور گھر کی بیک سائیڈ پر موجود لانچ زیادہ استعمال کرتی تھی جہاں دوری شہوار نے ایک درخت پر جھولا بھی ڈال رکھا تھا میر ہاؤس کی دائیں جانب چھوٹے چھوٹے دو سیون کوارٹرز بھی بنے ہوئے تھے جن میں سے ایک چوکی دار اور اس کے خاندان کیلئے تھا وہ لوگ میر فیملی کے خاندانی ملازم تھے آج ماں بدولت اپنی تین عدد کنیزوں کے ہمراہ سامنے والے لون میں شام کی چائے پیئیں گی جنہیں شہوار نے کتن سے چائے کی ٹریل آتے ہوئے شہانہ انداز میں اعلان کیا تو کنیزوں کا تازہ تازہ خطاب ملنے والی تینوں لڑکیاں تڑپ کر اٹھ پیٹھیں وہ سب اس وقت نجلے پورشن کے لون میں موجود تھیں اور ان کی ماں تو پہر کی نیند پوری کر کے ابھی بیدار نہیں ہوئی تھی کیا کہا تم نے انعابیہ کو اپنی سماعتوں پر شک ہوا ماں بدولت آج چائے سامنے والے لون میں بیٹھ کر پیئیں گی اس نے ایک دفعہ پھر شہانہ انداز میں اپنے فرضی کالر مجھے تو معافی رکھو ہر دفعہ مجھے پھنس پاؤ کر خود نکل جاتی ہو توبہ نے کشن سر کے نیچے رکھا اور بے تکلفی سے کار پر پن لیٹ گئے جو ڈر گیا وہ مر گیا دورش عبار نے اس کو غیرہ دلانے کی کوشش کی سمجھو میں تو مری گئی توبہ نے اپنی ٹانگیں پھیلا کر ایک کشن آنکھوں پر رکھ دیا توبہ ٹھیک کہہ رہی ہے دا جی اور تایا اببہ کا کچھ پتہ نہیں اگر آ گئے تو بھری جوانی میں مرہوم کر دیں گے میں انابیا نے اسے دلانے کی کوشش کی ویسے بھی وہ ان سب کے مقابلے میں تھوڑی سمجھتا اور محتاط طبیعت کی حامل تھی وہ ویکنڈ کے دمیان کبھی نہیں آتے دورش عبار کی بھی دا جی کے شب اور روز پر کی گئی ریسرچ مکمل تھی وہ تو شاہمیر بھی گھوڑے گدھے بیچ کر سوتا تھا یاد نہیں کر رات کیسے آنکھ کھل گئی تھی اس کی طوبہ نے فوراں کشن اموں سے اٹھا کر دورش عبار کو یاد دلایا جنگل کی ناکام مشن پر جو عزت افسائی ہوئی تھی اس کے زخم بھرنے میں ابھی کئی دن اور لگنے تھے تو ٹھیک ہے پیاری بہنوں میں یہ فرنچ فرائز نگیٹز اور پکوڑے اکیلی ہی بیٹھ کر کھا لیتی ہوں دورش عبار کی بات پر ان تینوں کو ایک دم سکتا ہوا جو لون میں جا کر ہی ٹوٹا تھا دورش عبار بڑے مزے سے سڑک کے بلکل ساتھ والے لون میں بیٹھی چائے پیتے ہوئے وہاں سے گزرنے والے لوگوں پر دلچسپ کمنٹس پاس کر رہی تھی جس پر نہ چاہتی ہوئے بھی ان تینوں کو بار بار ہسی آ رہی تھی شرط لگا لو یہ سبز رنگ کے توتیا سوٹ والے باجی کی شادی بڑی ہی مشکلوں سے ہوئی ہے لون کی تین فٹ اونچی دیوار پلے گی گریل سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا تم کیسے کہہ سکتی ہو طوبہ نے دھیر سارے نگر سپنی پلیٹ میں ڈالتی بھی پوچھا وہ تو شکر ہے دورش عبار کی نظریں اس کپل پر جمع ہوئی تھی جو اس وقت ان کے گھر کی دیوار کی گریل سے ٹیک لگائے بڑے رومنٹک انداز میں تصویریں بنوارا تھا جتنے اوچھے انداز سے جڑ جڑ کر اپنے زرافے کی گردن والے میاں کی گلے میں باہیں ڈال کر فوٹو بنوار رہی ہے اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے دورش عبار نے بڑے مہرانہ انداز سے تجزیہ کر کے اپنی کزنز کی طرف دیکھا جو دعوت شیراز اڑانے میں مصروف تھی ہائے اللہ میرے نگٹس کان گئے دورش عبار کو خالی پلیٹ دیکھ کر اچھا خاصا دھچکہ لگا ہمارے پیٹ میں رومیرہ نے انتہائی بتتمیز سے زردیکار لیا اور کچھ میری پلیٹ میں طوبہ نے شرارت سے اپنی پلیٹ اس کے سامنے لہرائی اللہ کرے مر جاؤ تم لوگ ساری کی ساری تمہارے دانتوں میں کیڑے لگیں وہ غصے سے کھڑی ہوئی تمہیں کس نے کہا تھا بیٹھ کر مخلوق خدا کا مزاک اڑاؤ انابیا نے سب سے بڑی کزن ہونے کا فائدہ اٹھا کر اسے دانٹنے کی کوشش کی شرافت سے میری پلیٹ واپس کر دو دورش عبار خطرناک راتوں کے ساتھ طوبہ کی طرف بڑی جو اس کے ازائم بھانپ کر فوراں دوسری طرف بھاگی اور دورش عبار نے اس کا تاقب کیا طوبہ کو جلدی احساس ہوا کہ وہ اجلت میں غلط ڈائریکشن کی طرف پڑ گئی ہے ان کی لون کی دیوار ساتھ والے گھر کی لون کی دیوار کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور چھوٹی سی منڈیر پر کوئی بچہ پھلانگ کر پاس آنی دوسرے گھر میں جا سکتا تھا طوبہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس خالی گھر کی طرف چھلانگ لگا دی اس گھر کا لون میر ہاؤس کے بلکل برابر میں تھا اور جہاں سے سیڑیاں نیچے گھر کی طرف چاہتی تھی یہ گھر بھی خاصی دھلوان پر میر ہاؤس کے بلکل برابر میں بنا ہوا تھا اور پچھلے ایک ماہ سے خالی تھا میں تمہیں کیا ہوں شرافت سے واپس کر دو میرے نگٹس دورش عبار نے دیوار کوتتے ہوئے موہ پر ہاتھ پھیر کر دھمکی دی نہیں دیتی جو کر نہیں کر لو طوبہ نے جواباً اسے موہ چڑھایا اور ایک ساتھ دو نگٹس موہ میں ڈال لیے تمہاری تو ایسی کی تہسی دورش عبار اس کے پیچھے سیڑھیوں کی طرف بھاگی تو طوبہ نے سیڑھیوں سے آگے لمبی ساری رویش کی طرف دور لگا دی جیسے ہی وہ گھر کے پاس پہنچی اندر کا دروازہ کھلا اور بلیک جینز پر گری رنگ کی ٹی شرٹ پہنے گریلو سے ہلیے میں محمد حادی باہر نگلا دراز قد صاف رنگت کے ساتھ شہد رنگ آنکھوں والا یہ نوجوان اچھا خاصا ہنسم تھا دورش عبار طوبہ دونوں کو ہی حیرت کا شدید جھٹکہ لگا جبکہ دوسری طرف اوپر گریل سے جھانکتی نمیرہ اور انابیہ خبرا کر مزید گریل پہ چھک کر نیچے دیکھنے لگیں وہ دورش عبار طوبہ کی بیستی کا منظر لائف دیکھنا چاہتی تھی جی فرمائیے ناغواری کا ایک ہلکا ستاثر محمد حادی کی آنکھوں میں ابھرا وہ انہیں کوئی ٹورس سمجھا تھا جو اکثر تصویر بنانے کے چکر میں اکثر ہی کھلے گیٹ سے نیچے جاتی سیڑھیوں کا پرکشش منظر دیکھ کر نیچے آ جاتے تھے وہ یہ ہم لوگ پڑھو سے آیا ہیں طوبہ نے بلوک کھلا کر اپنے گھر کی طرف اشارہ کیا فرمائیے کیسے آنا ہوا امد حادی کے لہجے میں چلکتی بے رکھی پر وہ دونوں سے ہی سچ پٹا گئیں یہ نگٹس میری امی نے بھیجوائے ہیں طوبہ نے گڑھ بڑھا کر ہاتھ میں پکڑی پلیٹ حادی کی طرف پڑھا دی یہ اس نے سخت حیرانگی سے پلیٹ میں رکھے چار پانچ چھوٹے چھوٹے نگٹس کو دیکھا جی جی طوبہ ٹھٹائی سے مسکرا دی تھنکس اس نے سنجیدگی سے پلیٹ پکڑی اور درشہوار کا دل بیٹھ گیا ٹھہرئے ابھی خالی کر کے لا دیتا ہوں میں آپ کو وہ سنجیدگی سے پلیٹ اٹھا کر اندر کی جانے پڑ گیا اللہ کرے مر جاؤ تم درشہوار نے غصت سے طوبہ کو بدوا دی ویسے بندہ شاندار ہے طوبہ نے شرارت سے ایک آنکھ تبا کر لو فرانہ سے اشارہ کیا محمد حادی دو ہی منٹ کے بعد باہر تھا تینکیو سسٹر اس نے خالی پلیٹ طوبہ کی طرف بڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو سسٹر کے الفاظ پر طوبہ کے چرے پر پھیلنے والی تاثرات دیکھ کر درشہوار نے وہ مشکل اپنی ہنسی کو ہلک میں ہی دبایا کم بخت رف اینڈ ٹف ہولیے میں بھی کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا درشہوار دل ہی دل میں سوچا اب میں جاؤں اس کی بات پر وہ دونوں گھڑ بڑھا گئیں ایک منٹ پلیز یہ بتائی گا کہ یہ گھر تو پسلے ایک ماہ سے خالی پڑا ہے آپ کا بھائی درشہوار کی بات پر وہ ہلکا سا الجھا تین دن پہلے اس نے نپی تلے انداز میں جواب دیا تو کیا اب یہیں رہیں گے آپ طوبہ نے خاص سے اہمکانہ انداز بوچھا ظاہر ہے میرا گھر ہے تو یہیں رہوں گا محمد حادی نے بزاری سے اپنے سامنے کھڑی دونوں لڑکیوں کو دیکھا جن کی آنکھوں میں شرارت ٹپک رہی تھی اور حادی کو ایسی شوخ و چنچل لڑکیوں سے بڑی اولچن تھی میرا یہ مطلب تھا کیا آپ یہاں سہر و سیاحت کے لیے آئے ہیں طوبہ نے کسی ٹی وی انکر کی طرح پوچھا نہیں پوسٹنگ ہوئی ہے میری محمد حادی نے اس طفح ذرا روح کی لہجے میں جواب دیا کس دپارٹمنٹ میں ترشہوار کی زبان پسلی فائرس دپارٹمنٹ میں اس نے بادرن خواستہ جواب دیا جیسے کہنا چارو اب چاند چھوڑو دوسری طرف علاقے توقع میر ہاؤس میں دا جی کی لینڈ کروز اندر داخل ہو چکی تھی جو کسی ضروری میٹنگ کے سلسلے میں اپنے پی اے کے ساتھ اچانک ہی وہاں پہنچے تھے انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی خاصی ناغواری کے ساتھ نمیرہ اور انعبیہ کو دوسری گھر میں جھانکتے ہوئے دیکھا پورچ چونکہ نیچے تھا اس لیے انہیں سر اٹھا کر اوپر دیکھنے میں ذرا دکت ہو رہی تھی یہ کیا ہو رہے وہ پورچ میں کھڑے بلند آواز میں دھاڑے اور انعبیہ اور نمیرہ کی روح فنا ہو گئی مارے گئے انعبیہ کا رنگ فک ہوا جبکہ نمیرہ نے بکلا ہٹ میں ہاتھ میں پکڑا پکوڑا کھینچ کے دورشہوار کے سر کا نشانہ لے کر مارا جو ایک دم تھک کے دورشہوار کی گردن سے ٹکڑایا کیا مسئیبت ہے دورشہوار اکتم اس لیے اس لیے اس سر اٹھا کر اوپر دیکھا جبکہ محمد حادی نے بھی اس حرکت پر ناغواری سے کھڑے کھڑے پہلو بدلا اور دورشہوار کی نظروں کے تاقب میں اوپر دیکھا جو نمیرہ اور انعبیہ دیوار پر لگی گریل پر چھکی ہوئی تھی بھاگو داجی آگئے نمیرہ کی آواز نے گویا میری کی فضاؤں میں سور پھونک دیا او نو دورشہوار اور توبہ دونوں کو چار سو بیس والٹ کا جھٹکہ لگا اب کیا کریں توبہ نے حراستہ نگاہوں سے اپنے تایہ ذات کزن کو دیکھا ایسو سیچویشن میں دورشہوار کے اقل خاصی تیزی سے کام کرنے لگتی تھی اس نے آو دیکھا نا تاو توبہ کا ہاتھ پکڑا اور محمد حادی کے گھر کے پچھوارے کی طرف دور لگا دی ارے ارے یہ کہاں جا رہی ہیں آپ وہ ایک دم بکلا گیا جبکہ وہ دونوں دیکھتے ہی دیکھتے چیتے کسی رفتار بھاگتی ہوئیں اس کے گھر کے پچھلے لون کی طرف گئیں اور دونوں نے چمپ لگا کر مشتے کا چھوٹی دیوار ابھور کی اور چلاوے کی طرح غائب ہو گئیں جبکہ وہ اپنی جگہ پر حقہ بکہ رہ گیا مری کے سرسپس پہاڑوں پہ رکھتے بادلوں کو ایک دم ہی جوش آیا اور بارش کی بوندیں چھتوں پہ جلترنگ بجنے لگیں محمد حادی کا ملازم گل خان کانٹرے میں کافی کے دو بڑے کپ اور سینڈویچ رکھے لاؤنج میں داخل ہوا جہاں وہ اپنے بیسٹ فرینڈ ساتھ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا محمد حادی کا تعلق بہت ویل اسٹیبلش اور ویل ایجوکیٹڈ گھرانے سے تھا وہ اپنے والدین کی کلوتی اولاد تھا اس نے ایم ایس سی فوریسٹری پاکستان فوریسٹ انسٹیٹیوٹ پشاور سے اور ایم ایس سی کی ڈگری یوکی کی ایک مشہور یونیورسٹی سے کر کے کمیشن کا ایگزیم پاس کیا اور اس کی پہلی پوسٹنگ مری میں تھی جہاں اس کا بیسٹ فرینڈ ساتھ پہلے سے پوسٹڈ تھا بس تم اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور یہاں شپٹ ہو جاؤ میں اتنے بڑے گھر میں کیلے نہیں رہ سکتا حادی کی بات پر موسکر آیا ویسے انکل نے گھر تو زبردست بنا رکھا اور ہے بھی مین روڈ پر ساتھ نے تو سی پی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا ہاں پسلے کئی سالوں سے تو رینٹ پڑ تھا اور اب پاپا نے میرے لئے خالی کروایا اسے اولا پر بھائی سے فلور کشن پر بیٹھ گیا بہت لکی ہو یار ادھر میں ایک گندے سے کمرے کی فلیٹ میں سر رہا ہوں اس لئے تو گندے کیا رہا ہوں آج او یہاں تین بیڈروم بلکل خالی ہیں محمد حادی نے اسے کھلے دل سے آفر کی شادی کیوں نہیں کر لیتے تم آنٹی کی بھی خواہش پوری ہو جائے گی ساتھ ہلکی سے تو کف کے بات گویا ہوا ڈفر انسان میں تم شپ ہونے کا کہہ رہا ہوں اور تم الٹے مشورے دے رہے ہو مجھے وہ ہلکا سا چڑ گیا یار اس مہینے کا کرایا پورے دن پورے دے چکا ہوں فلیٹ کا ساتھ نے اپنی مجبوری بتائی تو کیا ہوا کسی غریب کا بھی بھلا ہو جانے دیا کرو میں بتا رہا ہوں آجاؤ ورنہ میں اپنی پوسٹنگ کیلئے بھاگ دور کرنے لگاؤں محمد حادی نے اس طفعہ اسے دائریکٹ تم کی دی جس کا خاطر خواہ سر ہوا اچھا چھا ویکنڈ پر اٹھا کر لاؤں گا اپنا جہیز ابھی تو آفس سے آنے کی بھی باد حمت ہی نہیں ہوتی اوپر سے ڈی ایف او اتنا اکھر مزاج ہے اسے صبح و شام آفس وزٹ کرنے اور نئے نئے کام کرنے کے دورے پڑھتے رہتے ہیں ساتھ نے ابھی اپنی بات مکمل کی ہی تھی کہ بجلی چلے گئے اور ہر طرف اندھیرہ چھا گیا ویسے بھی پہاڑوں پہ سورت جلد غروب ہو جاتا تھا لو پھر لائٹ چلے گئی کافی پیتے بھی محمد حادی ایک دم بیزار ہوگا گل خان پلیز جنریٹر چلاؤ اس کی آواز پہ گل خان بھاگتا ہوا کچن سے اکلا جی صاحب جی گل خان دھیڑ عمر مرد تھا اور بہت سے سالوں سے اس خرقی چوکیداری اور دوسرے کاموں پر معمور تھا لیکن اس سے پہلے یہ کھڑکیاں بند کرو بارش کی بچھا ڈائریکٹ اندر آ رہی ہے حادی کو بارش سے بڑی کوفت ہوتی تھی جی صاحب کل خان اللہ پکر حکم کی تعمیل کی زیر لگتی ہے مرد جنریٹر کی آواز پتہ نہیں یہاں کے لوگ کیسے رہ لیتے ہیں ایسے موسم کے ساتھ جب دیکھو بارش جب دیکھو سر دھوائیں محمد حادی کو میری کا موسم بلکل پسند نہیں تھا تو یا یو پیس لگوال ہونا پرابلم کیا ہے ساتھ نے شرارت سے ایک اکھ روٹ اس کی طرف اچھالا تھا ہاں کوئی پکا بندبست کرنا ہی پڑے گا اس فضول جگہ پر رہنے کے لیے اس نے برا سمو بنایا ابھی تو میرے جگر کو یہاں آئی ہوئے صرف تین دن ہوئے کیسے گزارا ہوگا تمہارا ساتھ نے اسے شوک لہجے میں چھیڑا سوچ رہا ہوں پاپا سے کہہ کر واقعی پوسٹنگ کروالوں ادھر سے اپنی اس کی بات پر ساتھ کو کرنٹ لگا خبردار اس سے سوچا بھی اٹھا کر پھینک دیں گے تمہیں کسی اور ہی جن میں ساتھ نے اسے ڈرائیا کم از کم یہاں سے تو اچھا ہوگا وہ بزائی سے ایک تسلسل سے برستی مینہ کی بندوں کو دیکھنے لگا تم نے ابھی دیکھے کہاں یہاں کے دلکش نظارے میں ایسے ہی تو نہیں ٹکا ہوا یہاں ساتھ ایک آنکھ میچ کر شرارت سے ہنسا سخت الہرجیکومن چیزوں سے مجھ پر کسی چیز کا سر نہیں ہوتا ہادی نے کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے اسے یاد دلایا پتہ ہے مجھے اس لئے تو دپارٹمنٹ میں ایروگنٹ مین کا ٹائٹل ملا تھا تمہیں ساتھ کہ کر لگا کر ہنسا اسے وہ منظر یاد آگیا جب فیئر ویل فنکشن پہ وہ اپنا ٹائٹل لینے سٹیج پر گیا اور بغیر تھینکس گئے واپس لوٹ آیا تھا ساری فضول اور بہودہ باتیں چن چن کر یاد تھے تمہیں یہ بتاؤ ساتھ والے بنگلے میں کون رہتے ہیں ہادی کو ایک دم وہ آل جلال لڑکیاں یاد آئیں جو تو یوں ہی پوچھ پیتھا دائیں یا بائیں ساتھ نے شرارتی لہجے میں پوچھا اور اسی وقت لائٹ آگئی رائٹ سائیڈ پر اس نے دانستہ اپنے لہجے کو انجان بنایا ادھر تو کبھی بھول کر بھی نہ دیکھنا پتھر کے ہو جاؤ گے وہ اکتم سنجیدہ ہوا کیوں آسے بس طیبہ یا جن بھوت رہتے ہیں وہاں ہادی نے وہ بنا کر اس کی طرف دیکھا ایسا ہی سمجھو میر حاکم علی کے دو بیٹے اور ان کا خاندان آباد آیا اس نے سنجیدگی سے اس کی معلومات میں اضافہ کیا وہ جو ایم این اے میر محتشم کے والد ہیں اور جنوبی پنجاب کے سیٹ پر الیکشن لڑتے ہیں محمد ہادی نے حیرانگی سے پوچھا ہاں ہاں وئی سعاد نے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی کی آواز کم کی تو یہاں سے لڑنا الیکشن وہاں کے سیٹ پر کیوں کبزہ جمع رکھا ہے ہادی کو ویس سے ہی پولٹک سے شدید نفرت تھی اور حاکم علی کے خاندان کی کرپشن کے قصے بھی آئے دن سننے کو ملتے تھے یہاں سے حاکم صاحب اپنے پوتے وہاچ کو لڑائیں گے اس طفحہ الیکشن سعاد نے سنجیدگی سے مزید بتایا اور تم پتہ ہے بہاورپور اور ملتان میں بے تہاشہ زمین ہے ان کی جانتا ہوں سب کی سب ان کے باوزداد کو انگریزوں کی غلامی اور چمچہ گیری کرنے پر ملی تھی اور بھئی جائداد و وراست میں چلی آ رہی ہیں ان کے پاس ہادی کو بھی اچھی حاصی معلومات تھی لیکن بیٹا جی کمیشن کا اگزام پاس کر کے اور فارسٹ آفیسر بن کے یہ مجھ سمجھ لینا کہ تم پنگے لے سکتے اس خاندان سے سعاد نے دھکے چھپے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی کیا مطلب ہادی نے علچ کر اپنے بیس ٹرینڈ کا چہرہ دیکھا میری میں بھی ٹمبر مافیا کی پیچھے محتشم صاحب کے چھوٹے بھائی خاکان صاحب کا نام دیا جاتا ہے لیکن آج تک کوئی بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا سعاد نے اس طفعہ ذرا کھل کر بتایا کیونکہ بات اب ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ کی تھی اس سے پہلے کوئی میرے جیسا آفیسر پوسٹٹ بھی نہیں ہوا ہوگا یہاں ہوتنزیہ انداز میں مسکر آیا میری تین سالہ سرویس میں کئی آئے اور کئی گئے یہاں سے سعاد نے بھی اس کی غلط فہمی دور کرنے میں دے نہیں لگائی چلو دیکھتے ہیں کس میں ہے کتنا دم محمد حادی نے اٹھ کر کھڑکیوں کے بھاری پردے آگے کیے تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ محمد حادی ایک دفعہ جو ٹھان لیتا تھا اس سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا ہم چاروں ہی بہت غلط گھرانے میں پیدا ہوئی ہیں دور شہوار نے دنیا جہاں کا غم اپنے لہجے میں سموت تیوے انتہائی مشکل سے رنجیدہ شگل بنا کر اپنی تینوں کزنز کو دیکھا اس وقت وہ سب داجی سے جھاڑ کھانے کے بعد اپنا غم غلط کرنے کیلئے ٹی وی لانچ میں موجود تھیں جو اوپر والے پورشن میں تھا اس تازی تھی اجلاس کا انکہ دور شہوار نے ہنگامی بنیادوں پر کیا تھا اور ویسے بھی ہر شرارت اور الٹے کام میں وہ سب کی لیڈر ہوتی تھی اس لئے وقتن فوقتن دل جوئی کا اہم فریضہ بھی اسے ہی سر انجام دینا پڑتا اس وقت انابیا صوفے پہ نیم دراز اور نمیرہ نے کرسی سنبھار رکھی تھی جبکہ دور شہوار اور توبہ دونوں غم سے نڈھال فلور کشن پر بیٹھی ہوئی تھی اور اسی کمرے کے ایک کونے میں خاندانی ملازمہ رشیدہ کی سولہ سالہ پیٹھی سندھل بھی موجود تھے جس کا اہم کام کھانے پینے کی اشیاء کی ترسیل نچلے پورشن سے اوپر والے پورشن میں کرنا اور میر ہاؤس کی چاروں باجیوں کی دلچسپ گفتگو سننا تھا آئے آئے بورے نصیب ہمارے دور شہوار نے انگڑائی لیتے ہوئے ملازمہ سندھل کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی اسے ایک دم تپ چڑھ گئی تمہارے بڑے دانت نے کرے ہیں سندھل صاحبہ ہیٹ تو ہے اس نے تنزیہ نگاؤں سے سندھل کو دیکھا جو اس کا ہی پرانا سوٹ پہنے اس پر ہنس رہی تھی اور اس بات نے دور شہوار کی تن بدن میں آگ لگا دی ارے نہیں نہیں بی بی جی میں تو بس آپ کی باتیں گوھر سے سن رہی تھی اس نے بکھلا کر اپنے دانت چھپانے کی کوشش کی تو ہم کون سکیسی خزانی کا راز بتا رہے ہیں ایک دوسرے کو توبہ نے برا سا مو بنا کر ناک سے مکھی اڑائی جاؤ اپنے اببا سے کہو گیٹ پر جیسے ہی پیزا ہٹ سے ڈیلیوری آئے تو وہیں سے نکارہ نہیں بجانا بلکہ سندھل شہزادی کو بلوانا ہے دور شہوار کی بات پر سب کزنز کے کان کھڑے ہو گئے سندھل کے والد اس گھر کے چوکی دار کے فرائش سر انجام دیتے تھے مجھے کیا کرنا ہوگا اببا کے پاس جا کر سندھل نے ہونک انداز پر وہ جنجلا گئی تمہارا کام ہے کتک دانس کرنا وہ بھی پیزا سر پر رکھ کر دور شہوار کے چھڑنے پر وہ تینوں بے ساکتہ ہنس پڑی لیکن مجھے تو وہ نہیں آتا سندھل کی سادگی میں پریشانی کا انصر نمائی ہوا زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں جاؤ اور پیزا کی پیمنٹ کر کے اوپر لاؤ سمجھی دور شہوار نے وہ بنا کر اپنا پرس اٹھایا آدھے پیسے میں ہرگز نہیں دوں گی انابیا نے فورا لکمہ دیا اور میری طرف سے بھی انکاری سمجھو ممیرہ کموٹ شام والے واقعی کی بات خاصا بگڑا ہوا تھا اور میرا تو تمہیں پتہ یہ آج کل ہاتھ کتنا تنگ ہے توبہ نے اپنے لہجے میں دنیا جہان کا درد سمویا عوام تسلی رکھیں اس ڈیلیوری کا بوجھ ہم غریب عوام پر نہیں ڈالیں گے بلکہ شاہی خزانے سے ادا کیا جائے گا دور شہوار نے شہانہ انداز سے کہتے ہوئے اپنے والٹ کی زب بڑی ادا سے کھولی اور ہزار کا کڑکتا ہوا نوٹ باہر نکالا اور اپنے سر سے وار نے ہی لگی تھی کہ سندل ایک دفعہ پھر کفن پھاڑ کر حیران لہجے میں بولتی ہوئی ان سب کی چھکے چڑھا گئے لیکن بی بی جی یہاں کس کی ڈیلیوری ہو رہی ہے آپ میں سے تو کسی کی شادی بھی نہیں ہوئی انپرڈ سیدھی سادھی سندل کی بات پر نویرہ کے حلب سے ایک چھت پھاڑ قسم کا کہکہ برامد ہوا توبہ اور اناپیا بھی ہنس پڑی جبکہ دورش اہوار کا مصف ہو گیا کم بخت سندل چار جماعتیں پڑھ لیتی تو کم اس کم چار حسین آؤں کی زندگی تو آسان ہو جاتی اب مزید بونگی مارنے سے بہتر ہے گیٹ پر جاؤ اور سنو چھاتا ساتھ لے جانا بارش ہو رہی ہے تمہاری تو خیر ہے ہمارا پیزا نہ بھیگ جائے دورش اہوار اسے جھاڑتے ہوئے باہر کی طرف جانے کا اشارہ کیا جسے سنتے ہوئے اس کا موں بن گیا بی بی جی بڑے حال سے چلی جاؤں جلدی پہنچاؤں گی سندل کو رات کے وقت پچھلے لان سے لمبا چکر کار کے آگے جاتے ہوئے ہمیشہ ڈر لگتا تھا وہاں تمہارے کچھ لگتے برہان لالا بیٹھے ہیں پیزا دیکھ کر تمہیں جلدی پہنچا دیں گے اور وہ بھی اوپر سمجھی دورش اہوار نے کھا جانے والی گاؤں سے چوکی دار بہادر علی کے پستر بیٹی کو دیکھا جس کا سارا خاندان سیرونٹ کوارٹر میں مقیم تھا اچھا اچھا بی بی جی جاتی ہوں سندل بادلوں خواستہ پسلے کوریڈور کی طرف جاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی ہاں تو بینو میں کیا کہہ رہی تھی کہ ہم چاروں ہی غلط کرانے میں پیدا ہو گئی ہیں دورش اہوار نے تازی تیز لاس دوبارہ شروع کیا اوپر والے پورشن کی سیڑھیاں چڑھتی ہوئے شامیر نے اپنی بہن کا یہ دکھی جملہ سن کر وہ مشکل اپنے کہکے کو دبایا اگر تم چار کی بجائے دو لڑکیاں کر لو تو بات زیادہ واضح ہو جائے شامیر کی اچانک انٹری پر وہ چاروں ہڑ بڑھا کر اٹھیں اور اپنے اپنے دپٹے ٹھونے لگیں جو دائیں بائیں لڑکتے پھر رہے تھے آپ اپنے اس بیان پر روشنی ڈالنا بسند کریں گے دورے شہوار نے ہاتھ کا مائک بنا کر شامیر کے آگے کیا بیا آپی کو تو تم نکال دو اس پہرے سے وہ بیچاری تم لوگوں کا ساتھ دینے کے چکر میں ماری جاتی ہیں اور جہاں تک بات نمیرہ کیا تو وہ اس گھر میں پیدا نہیں ہوئی ہے اور پیچھے رہ گئیں تم اور توبہ تم دونوں کو تو اصل میں پیدا ہونے نہیں چاہیے تھا شامیر کی بات پر وہ دونوں تڑپ اٹھیں بھائی کیا بتا سکتے ہیں کہ آپ اس گھر سے کب تشریف لے جا رہے ہیں دورے شہوار کا تن سمجھ کر وہ مسکرا دیا خیریت کھاریاں سے کچھ منگوانا تھا کیا اس نے انجان بن کر پوچھا جی ہاں الفی اور وہ بھی آپ کے ہونٹوں پہ لگانے کے لیے توبہ نے جل کر کہا اور شامیر کہکہ لگا کر ہنس پڑا وہ اس گھر کا واحد مر تھا جس کروائیہ سب خواتین سے بڑا دوستان اور شرارتی تھا ورنہ وہاج بھائی کے ماتھے کے بل اور برہان کی سرد مہری کبھی کم ہونے کا نامی نہیں لیتی تھی اس سے پہلے کہ وہ اس بات پر تفسرہ کرتا دروازہ دھڑ کر کے کب کھلا اور سندل ہوا سباکتہ انداز میں در داخل ہوئی ہائے ہائے بی بی جی غزب ہو گیا سندل کی سانس سے پھولی ہوئی تھی جب بھی آنا کسی منحوس خبر کے ساتھ ہی آنا نمیرہ نے بیزاری سے ناک چڑھائی فرمائیے کون سی نیوز بریک کرنی ہے آپ نے توبا نے تنزیہ انداز سے سندل کو دیکھا جو شاہمیر کو سامنے دیکھ کر بری طرح گڑھ بڑھا گئی تھی وہ بی بی جی آپ کا پیزا وہ ہلکا سا ہکلائی وہ پیزا شاہمیر نے وہ کو لمبا کیا ہاں ہاں وئی چاروں یک زبان گویا ہوئی وہ تو برہان بھائی کے کلیکس کھا گئے کیا تم لوگوں نے منگوایا تھا شاہمیر کی بات پر ان چاروں کو کرنٹ لگا اوہ نو ان سب کی امیدیں پر آس پڑ گئی انہوں نے صدمے بھرے انداز میں ایک دوسری کی طرف دیکھا جیسے ان کی کوئی کمپنی تازہ تازہ دیوالیا ہو گئی ہو لیکن ساب جی سندل ہلکی سی تذبذب کا شکار ہوئی کہا نا وہ برہان بھائی کے مہمانوں کے آگے رکھ دیا گیا تھا چلو سندل آپ کس کو یہاں سے شاہمیر نے آنکھوں یا آنکھوں میں سندل کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کی جو طوبہ کی زیرک نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی سندل چھوٹ بولنے والا سیدھا جہنم میں جاتا ہے طوبہ نے اسے ڈراؤہ دیکھ کر سچگلوانے کی کوشش کی اور بی بی سندل یہ بھی یاد رکھنا ایسا سچ جس سے شر پھیلنے کا اندیشہ ہو اللہ کے ہاں اس کی بھی معافی نہیں پورے سو سال جہنم کا عذاب بھکتو گی شاہمیر کی بات پر سندل بیچاری کا رنگ فک ہو گیا جی مجھے نہیں پتا مجھے تو اببہ نے یہی کہا تھا وہ بھی صاف وقت گئی ویسے ہیں تو برہان بھائی ہمارے ہی سگے بھائی لیکن کی انہوں نے گھٹیا حرکت ہے درشہوار جرکل بولی اچھا بابا بس کر دو ذرا سی چیز کے پیچھے اپنے بھائیوں کو ایسے کہو گی گیا انابیا کے بیختیار بولنے پر شاہمیر شرارت سے کھنکارا اور وہ ایک دم چھیم گئی جبکہ باقی سب کو بھی ہنسی آگئی انابیا نکا کے بعد برہان کی درفتاری کرنے کا کوئی مقاہ سے جانے نہیں دیتی تھی چلو بھائی سندل گرمہ گرم چائے بنا کر لاؤ سب بادیوں کے لیے میں ان کے لیے فرائی فش کو آرڈر کرتا ہوں آخر کون ان کے غم غلط کرنے میں مجھے بھی کچھ ہاتھ بٹانا چاہیے شامی ریموٹ اٹھا کر وہیں جم کر بیٹھ گیا میلے چکن کون سوپ کا بھی آرڈر دے دیں دورے شہوار نے فوراً اپنی فرمائش نوٹ کر بھائی اور میلی فرنس فرائز کا توبہ کی بھی زبان پس لی میرا اکیمے والا نان کھانے کو دل کر رہا ہے نمیرہ نے بھی شرارت سے آنکھیں مٹکائیں ایسا کرو تم سب لوگ آج حیالی پلاؤ ایک کھالو میں چلتا ہوں شامیر مو بنا کر اکدم کھڑا ہوا اوفو بھائی اتنی بھی کنجوسی اچھی نہیں فوراً جائیں وہ خود لے کر آئیں دورے شہوار نے لات سے اپنے بھائی کا بازو پکڑا تو شامیر کو نہ چاہتی ہوئے بھی بات ماننا ہی پڑی تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو جا کر چائے کا پانی رکھو انعابیہ نے سندل کو گھورا تو وہ بکھلا کر باہر نکلی سندل سندل کامر گئی ہو اپنی ماں کی پاہت دار آواز سن کر وہ سیڑیوں کی طرف آگی اور سامنے سے آتے وہ حاج صاحب سے بری طرح ٹکرائی جو بڑی تیزی سے اوپر والے پورشن کی طرف آ رہے تھے سنبھل کر انہوں نے ایک دم ہی اسے بازوں سے پکڑ کر گرنے سے بچایا اور اس طرح نامحسوس انداز سے اپنے ساتھ لگایا کہ سندل خوف زدہ ہو کر سیڑیوں پر لگی گرل کو تھام لیا سندل کو گھر کے مردوں میں وہاں صاحب کی نظروں سے سخت علسن ہوتی ان کا دیکھنی کا انداز بہت اچیب تھا ایسے لگتا جیسے آنکھوں میں کوئی ایکسٹری مشین فٹ کروا رکھی ہو وہ ان کی آمد پر چھپتی پھٹتی تھی لیکن آج شاید اس کے ستارے گردش میں تھے کسی دن کوئی بچانے والا نہ ہوا تو ہاتھ پیر توڑوا لوگی لڑکی ان کا لہجہ مینی خیز اور بے پاک نگاہیں محسوس کر کے سندل کا چڑیا جیسے دل اکدم سہم گیا اے رہے وہاج بیٹا تم فارحہ کو کیوں نہیں لائے ساتھ تاجدار بیگم ہاتھ میں ایک شاپ پر اٹھائے سٹور سے نکلی تو سندل کی جان میں جان آئی وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر کے چند کی طرف پھاگی آپ کی بہو سائبہ آج کل میکی گئی ہوئی ہیں اور بیسے بھی میں تو چند ہی گھنٹوں کیلئے آیا تھا کسی کام سے اب آج کو اس موقع پر ان کی آمد ناغوار لگی تھی لیکن انہیں نے زبردستی مسکرا کر جواب دیا کچھ دن کیلئے چھوڑ جاؤو نا اسے بچیاں بہت یاد کرتی ہیں انہوں نے محبت پھری لہجے میں فرمائش کی وہ تاشدار بیگم کی سگی پتیجی ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی بہو بھی تھی انتہائی سلجی ہوئی اور محبت کرنے والی لڑکی جو شادی کے چار سال بعد بھی اور لاد جیسی نعمت سے محروم تھی وہ آج کے ساتھ اسلام آباد والے بنگلے نور محل میں رہتی تھی جہاں حاکم علی اور میر محتشم کے ساتھ خاکان صاحب اکثر ہی پائے جاتے جی جی بھجوا دوں گا لیکن آپ کو پتا ہے نور محل میں بھی کسی خاتون کا ہونا بہت ضروری ہے انہوں نے بادل نخواستہ ہمیں بھری ہاں ہاں سب پتا ہے مجھے اب تو الیکشن کا جھنجھٹ بھی شروع ہونے والے وہ ہلکی سی بیزار ہوئی جبکہ وہ حاد سر ہلاتوی اوپر والے پورشن کی طرف پڑ گئے لیکن وہ دل ہی دل میں تہ کر چکے تھے کہ کس طرح فارحہ کے اکیلے پن کا بہانہ بنا کر سندل کو یہاں سے نور محل منتقل کرنا ہے آج پھر اسلام آباد کے ایف سیون سیکٹر میں واقعی ٹینہ ہاؤس میں ناشتے کی ڈیبل پر ایک طوفان آیا ہوا تھا ٹینہ بیگم ابھی ابھی جوگنگ کر کے واپس لوٹی تھی تنگ سے ٹراؤزر میں سلیو لیس شرٹ کے ساتھ انہوں نے اپنے سٹیپ کٹنگ والوں کی اونچی پونی بنا رکھی تھی یوگا جیم اور ایکسرسائز کی وجہ سے ان کی فٹنس قابل رشک تھی رمیسہ نے ناک چڑھا کر موم کی ہولیے کو دیکھا اور بزاری سے سر جھٹک کے ہاتھ میں پکڑا سلائس کترنے لگی وہ آج کسی گہری سوچ میں مگن تھی شہری کیا پروگرام ہے تمہارا انہیں دو دن بعد شہرزاد سے بات کرنے کا ٹائم مل ہی گیا کیا مطلب اس کی دل کی دھڑکنیں پر ربط ہوئیں واپسی کی ٹکٹ کب کی کنفرم کروا ہوں تمہاری انہوں نے تھاماس سے شگر فری چائے اپنے کپ میں انڈیلی رومی نے چونک کر بہن کی طرف دیکھا جو تذب زب کا شکار لگ رہی تھی سوچ رہی ہوں یہیں پریکٹسٹ آٹ کر دوں میرا تو واپس جانے کا کوئی پروگرام نہیں شہرزاد کی اطلاع پر تینہ بیگم کا دیماغ پھک سکے اڑا تمہارا دیماغ خراب ہے تم برائٹ لاکی دگری لے کر یہاں پریکٹس کروگی پاکستان میں تینہ بیگم کی آنکھوں میں ناگواری درائی اور ان کی خوبصورت پشانی پر ایک شکن ابری موم ہر سی کیا ہے اس نے سلائس پر جیم لگاتوی خودکولہ پرواز ظاہر کرنے کی پوری کوشش کی وہ لمحہ آ چکا تھا جس کا اسے خوف تھا اسے معلوم تھا تینہ بیگم کو اپنی بیٹیوں کا پاکستان میں رہنا سخت ناپسند تھا اس بات کی پیچھے کیا لوجک تھی یہ بات ان کی سوا کوئی نہیں جانتا تھا انہوں نے آنکھ کھولنے کے بعد دو ہی رشتے دیکھے تھے ایک نانو کا اور دوسرا ماں کا ان کے باپ کے متعلق بات کرنا تینہ بیگم کو سخت ناپسند تھا اور شہرزاد نے اس معاملے میں کبھی کھوج لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کی لیکن رمیسہ اکثر و بیشتر ماں کی اس دکھتی رکھ پر ہاتھ ضرور رکھا گرتی تمہیں اندازہ ہے تمہاری اس مہنگی ایڈوکیشن پر کتنا پیسہ خرچ ہوئے میرا تینہ بیگم کے لہجے میں نخود ترائی اور وہ کروفر سے دائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ گئیں شہرزاد نے اپنا سر شکستگی سے جھکا دیا اس کی سنہری آنکھوں میں پانی تیرنے لگا تو کیا اب آپ ہم سے حساب کتاب لیں گی اپنی پرورش کرنے کا رومی کی لبوں پر زہرالو تبسم ابرا تم چپ رو ہزار دفعہ کائے میرے معاملات میں مت بولا کرو متر ملا کر رومی کی طرف متوجہ ہوئی جس کا چہرہ ماں کی اس بات پر ایک دم سرخ ہوا اور اس نے ہاتھ میں پکڑا سلائز بتمیزی سے ٹیبل پر پٹھا ایکسکیوز میں وہ بھڑک کر کھڑی ہوئی اگر آپ کو اپنے معاملات میں دخل اندازی پسند نہیں تو فگوٹ سیکھ ہم دونوں بہنوں کو بھی چھوڑ دیں ہمارے حال پر اور جا کر ایک اور شور ڈونڈے چوتھی شادی کے لیے رومی بولی نہیں متنفر لہجے میں پھونکاری تھی تینہ بیگم کا دماغ لمحے بھر کو چکرا سا گیا ان کا چہرہ فک ہوا جبکہ رومی پاؤں پر ٹکتی ہوئی ڈائننگ روم سے نکل گئی شہرزاد نے خوف زدہ نظروں سے ماں کا حراسہ چہرہ دیکھا انہوں نے اپنی کرسی کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی آئی ام سوری موم شہرزاد لپک کر ان کے پاس آئی اور نرمی سے ان کے کندوں پہ ہاتھ رکھا تم نے دیکھا یہ مجھے کیا کہہ کر گئی ہے وہ صدمے بھرے انداز میں گویا ہوئی موم پلیز ڈانٹ ٹیک ٹینشن میں سمجھاؤں گی اسے وہ یوں شرمیتا تھی جیسے بتمیزی رومی نے نہیں اسے خود کی ہو اتنا تو علم تھا مجھے کہ یہ نفرت کرتی ہے مجھ سے لیکن اس حد تک کرتی ہوگی یہ اندازہ نہیں تھا وہ میز کا سہارا لیک اپ مشکل اٹھیں اور مرے مرے قدموں کے ساتھ کمرے سے نکل گئیں جبکہ شہرزاد کو اب گھنٹو بیٹھ کر اس بات پر کڑنا تھا وہ حیران تھی کہ رومی نے اسے پاکستان تو بلوا لیا تھا لیکن ابھی تک وہ بات نہیں کی جس کی وجہ سے وہ ڈپریس تھی کالیج سے آنے کے بعد وہ اپنی فرنڈز کے ساتھ نکل جاتی اور رات گئے ہی لوٹتی تھی مجھے رومیسہ سے کھل کر بات کرنی چاہیے وہ یہ سوچ کر اس کے بیڈروم میں پہنچ گئی اندر داخل ہوتی اسے شوق لگا رومی اپنی کمرے میں موجود نہیں تھی لیکن وہاں تو لگتا تھا جیسے بھوت ناچ کر گئے ہوں ہر چیز اُلٹ پلٹ تھی اس کی ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ کرچیوں کی صورت میں براؤن کاپٹ پر بکھرا ہوا تھا اور پاس سیسنگ مرمر کا گلدان ٹوٹا ہوا تھا یقین شیشہ دوڑنے کے لیے اسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا تھا بیڈ شیٹ آدھی زمین پر اور سٹیڈی میز کی کرسی اندھی پڑی تھی دیوار پر لگی پینٹنگز کا بھی حشر نشر کر دیا گیا تھا او مائی گاڈ شیرزاد کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا وہ نے ڈھال قدموں سے چلتی ہوئی اس کی سٹیڈی ٹیبل کے قریب پہنچی تو ایک اور شاک اس کا منتظر تھا رومی نے بچپن کی بشمار تصویروں کا ستیہ ناس کر دیا تھا ان تصویروں میں جہاں جہاں موم ان کے ساتھ کھڑی تھی انہیں کیمچی سے کاٹ کر الیدہ کر دیا تھا ہر طرف تصویروں کے ٹکڑے بکھری ہوئے تھے ایسے لگتا تھا جیسے کاٹنے والے نے اپنا سارا غصہ اور نفرت پر دردی سے ان پر اتارنے کی کوشش کی ہو ایک درمیانی سائز کی تصویر اسے کاپٹ پر گری ہوئی ملی اس تصویر میں شہرزاد اور رومیسہ کے درمیان میں کھڑی تینہ بیگم کے چہرے پر اس نے سیاہ رنگ کے مارکر سے کالک پھر دی تھی وہ سیاہی مایوسی کے رنگ میں ڈھل کر شہرزاد کو اپنے دل میں اترتی بھی محسوس ہوئی رومیسہ کی شخصیت کا یہ منفی رک تو آج اس کے سامنے آیا تھا اور اسے پہلی ہی دفعہ اس حقیقت کا ادراک ہوا کہ وہ مام کو ناپسند ہی نہیں کرتی بلکہ ان سے بے تہاشا نفرت کرتی ہے اس سوچ نے شہرزاد کی زندگی کا رہا سہا سکون بھی غارت کر دیا مام کی کچھ چیزیں اسے بھی ناغوار گزرتی تھی لیکن وہ شخصی آزادی کی قائل تھی اس لیے اس نے ان کی پرسنل لائف میں مداخلت کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی یہی وجہ تھی کہ اس کی تینہ بیگم کے ساتھ تعلقات نسبتاً بہتر تھے ہمیں رومی کو کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے وہ اس کے بیڈ روم سے نکل کر سیدھی لاؤنج میں تینہ بیگم کے پاس پہنچی جو چہرے پہ کھیرے کا ماسک لگائی ہوئی ہے کاؤچ پہ لیٹی ہوئی تھی اس کی بات پر وہ ہلکی سی بیچین ہوئی اور اپنا چہرہ واش کر کے واپس آئیں تو شہرزاد وہیں کھڑی تھی ایک دفعہ لے کر گئی تھی میں سے ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس وہ بڑی نفاست سے ٹاول سے اپنا چہرہ صاف کر رہی تھی پھر کیا کہا انہوں نے شہرزاد حیران ہوئی نیکس سیشن پہ بلوایا تھا لیکن اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے ٹاول لاپرواہی سے سوفے پہ اچھالا آپ نے زبردستی لے کر جانا تھا شہرزاد اپنے مقصود دیمے لہجے میں گویا ہوئی یہ بھی کیا تھا تینہ بیگم تنزیہ مسکرائیں تو اس نے بھمیں اچھکا کر تجب کا اظہار کیا اس نے اپنی کلائی کی رکھ کارٹ کر سیوسائیڈ کرنے کی ناکام کوشش کر ڈالی اس نے ضائعہ لہجے میں گویا ہوئیں وات شہرزاد کا مو کھلا کھلا رہ گیا اس سخت حیرت اور بی یقینی سے تینہ بیگم کا فصورتہ چہرہ دیکھنے لگی پہلی دہو سے احساس ہوا کہ وہ اتنی بھی ینگ نہیں لگتی ہیں بڑھاپا تیزی سے اپنے قدم ان کی جانب بڑھا رہا تھا روم ایسا ان کی زنگی کی سب سے بڑی تینشن تھی کیوں کر رہی ہے وہ ایسا شہرزاد نے ان کی طرف گوھر سے دیکھتے ہوئے کچھ کھوزنے کی کوشش کی مجھے لگتا ہے کوئی اسے میرے خلاف پھڑکاتا ہے وہ پی کے سنداز میں مسکرائیں لیکن کون وہ تشویش میں مبتلا ہوئی ایک خوبصورت کانفیڈنٹ اور کامیاب ورکنگ ویمن کے ایک سو ایک دشمن ہو سکتے ہیں انہوں نے ملازمہ کے ہاتھ سے فریش اور انجوس پکڑ دیوے شہرزاد کی معلومات میں اضافہ کیا لیکن اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے مام وہ خود کو بری طرح سپوائل کر رہی ہے وہ اچھی خاصی پریشان تھی ہاں میں سوچ رہی ہوں اس کا کوئی روحانی علاج کروا ہوں اور تم کل میرے ساتھ چلو گی ان کی بات پر شہرزاد نے سوالیاں نگاہ ان کی جانب دیکھا پیر مراد علی شاہ کے مزار پر ان کی اگلی بات نے شہرزاد کا دماغ بھک سے اڑا دیا وہ سخت حیران اور بے یقینی سے مام کی طرف دیکھنے لگی تنگ جینز کے ساتھ سلیولیس شرٹ پہنے اپنی بیٹی کی علاج کے لیے اسی سائیکیٹریس کے پاس جانے کی بجائے مزار پر جانے کی بات کر کے وہ اپنی لندن پلٹ پیٹی کو اپنی بھی ذہنی حالت کے بارے میں مشکوک کر چکی تھی صبح آٹھ بجے کا وقت تھا طوبہ حدری شہوار گھوڑے بیچ کر سوئی ہوئی تھی ویسے بھی ان دونوں کا ایف ایسی کا ریزلٹ کچھ ہی دنوں متوقع تھا اور اسی وجہ سے تاجدار بیگم بھی آج کلون پر روک ٹوک نہیں کر رہی تھی ورنہ تائی امی کو لڑکیوں کا دیر تک سوئے رہنا سخت ناپسند تھا انابیا نے سستی سے کمرے کے پردے ہٹائے سامنے مری کے پہاڑوں پر ایک چمکتے ہوئی صبح تلو ہو چکی تھی ساری رات بارش برسنے کے بعد موسم اب تھوڑا کھل چکا تھا انابیا اور طوبہ کے بیڈروم کی کھڑگیاں سامنے والے لون کی طرف کھلتی تھی اس وقت وہ سب کی نظروں سے چھپ کر برہان کو یونیورسٹی جاتے ہوئے دیکھا کرتی تھی یہ ایک ریزل کے بعد اس کا ارادہ بی سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا تھا جہاں برہان اسسٹن پروفیسر تھے برہان نے داجی اور محتشم علی کی سخت مخالفت کے باوجود یہ ملازمت جاری رکھی تھی وہ مزاجن اس گھر کے مردوں سے تھوڑا مختلف تھا اسی وجہ سے انابیا بہت سال پہلے ہی خود کو ان کی محبت میں گرفتار ہونے سے نہیں روک پائی کی طرف پڑھ رہے تھے بلیک چینز پر انہوں نے ایک سٹائلش اور سمارٹ سی جیکٹ پہن رکھی تھی اور آنکھوں پر ان کا مقصود سلور کلر کا چشمہ تھا انہیں پوچھ میں بٹھتے دیکھ کر ایک دم اس کے ذہن میں خیال آیا اور وہ دبے قدموں سیڑھیاں اتر کر حال کمرے میں پہنچ گئی چھوٹے سے کوریڈور کے انڈ میں ان کا بیٹروم تھا وہ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے دھڑکتے دل سے ان کے کمرے میں داخل ہوئی گری اور سپید رنگ کے کمبینیشن کے ساتھ کمرے کی سیٹنگ میں نفاست کا انصر غالب تھا جیسمن سپریے کی خوشبو پورے کمرے میں رکس کر رہی تھی اس سے اپنی تائزاد کزن برہان شروعی سے اچھے لگتے تھے لیکن نکاح کے بعد تو اس کے دل میں چھپا محبت کا ننہ پودا ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر چکا تھا جسے برہان نے کبھی اپنی توجہ یا چاہت کا پانی دینے کی کوشش نہیں کی تھی وہ بے اختیار چل دی وہ ان کی سٹیڈی ٹیبل کے پاس آ کر رکھ گئی جہاں ان کے سبجیکٹس کی کتابیں ایک ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی تھی دائیں طرف ایک خوبصورت کلم ہولڈر تھا اس نے پین نکال کر سامنے رکھی نوٹ بک کھولی اور مسکرا کر اپنا اور ان کا نام لکھنے لگی اچانک اس کی نظر سائیڈ میز پر رکھی ان کی کانوکیشن کی تصویر پر پڑھ کیمری کی آنکھ میں محفوظ بے ساکتا مسکراہت نے ان کی اس تصویر کی دلکشی کو مزید پڑھا دیا تھا وہ شیشے کے نفیس سے فریم موقع تھی انابیہ نے بڑی محبت تھی اپنے دوپٹے کے آنچل سے اس فریم کا شیشہ صاف کیا اسے علم نہیں تھا کہ برہان کسی کام سے اپنی کمرے میں باپس لوٹ آئے تھے اور اب ناغواری سے انابیہ کو دیکھ رہے تھے یہ کیا ہو رہے ان کا نراز لہجہ نابیہ کے سماعتوں سے ٹکرائیا اور وہ جو اس اچانک چھاپے کیلئے تیار نہیں تھی اس آواز پر اچھلی اور اس کے ہاتھ سے فریم پھسلا اور فرش پر کرچیوں کی صورتیں بکھڑتا چلا گیا برہان اناغواری سے پہلے زمین پر پھیلی کرچیوں کو اور پھر اپنی چچا ذات کزن کو دیکھا جس کا چہرہ فک ہو گیا تھا اور وہ خوف زدہ انداز میں اپنے لبوں پر ہاتھ رکے سر چھکائے کھڑی تھی برہان کی غیر متوقع آمد نے اس کے احسان خطا کر دیئے تھے تم یہ کیا کر رہی ہو وہ بزاری سے گویا ہوئے وہ میں انگلیش کی ڈکشنری لینے آئی تھی اناغواری نے بکھلا کر بہانہ بنایا نہیں ہے میرے پاس جاؤ یہاں سے اور اس بے وکوف سندل کو بھیجو یہ کچھرا سمیٹے یہاں سے انہوں نے سائیڈ میز پر رکھا اپنا فولڈر اٹھایا جسے لینے کے لئے ہی وہ آئے تھے انہابیہ گھبرا کے ان کے کمرے سے نکلی اور باہر قدم رکھتے اس کا دل دھک کر کے رہ گیا سامنے داجی سپید کلف لیکن شلوار کمیز میں کشمیری چادر کندے پر رکھے اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑے سخت ناغواری سے اسے برہان کی روم سے نکلتا دیکھ چکے تھے آج انہابیہ کی قسمت کا ستارہ گردش میں تھا وہی قسمت جس پیو سے کچھ دیکھ پہلے رشکارہ تھا تم برہان کی کمرے میں کیا کر رہی تھی ان کے سکرخت لہجے ناغواری کی تانگوں کی جان نکال دی داجی کی غصے سے تو پورا جہاں کامتا تھا اور گھر کی خواتین میں سے سوائے تاجدار بیگم کے کوئی بھی ان سے بات کرنے کی حمد نہیں کرتا تھا اور ویسے بھی وہ خاندان کی خواتین کو زیادہ لفٹ کروانے کے قائل نہیں تھے ان کا زیادہ وقت اسلام آباد اور ملتان میں گزرتا تھا میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا کر رہی تھی تم بڑھاپے میں بھی ان کی آواز کی گرد اچھے خاصوں کا دل دہلا دیتی تھی اور انابیا دکھ اور صدمے سے رو دینے کو تھی برہان کے بھی مقدر کی خرابی وہ بھی اسی لمحے اپنے فولڈر اٹھائے اجلت پھرے انداز میں کمرے سے نکلے اور سامنے داجی کی شکی نگاہوں سے نکلتے شولوں نے انہیں سسپٹا کر رکھ دیا میر برہان محتشم مانا کہ نکاح ہو چکا ہے تمہارا لیکن شریف کرانوں کے بھی کچھ روایات اور طور طریقے بھی ہوتے ہیں ان کا سپاک لہجہ برہان کو اپنی نظروں میں گرا گیا زب کی کوشش من کا چہرہ لال ہوا لیکن انہوں نے اپنے لب سی لئے وہ جانتے تھے داجی اپنے سامنے کسی اور کوئی صفائی کا موقع ذرا کم ہی دیتے تھے اور برہان سے تو باہر جا کر پڑھنے اور سیاست میں نہ آنے کی وجہ سے پہلے ہی خوافہ رہتے تھے ان کے اس سرد رویے کی بنا پر برہان بھی ان سے دور دور ہی رہتا تھا جو کچھ فرنگیوں کے ملک سے سیکھ کر آئے ہو یہاں دورانے کی ضرورت نہیں سمجھے جاؤ دونوں یہاں سے الفاظ کا یہ چابک ان کے حساب پہ کسی بلڈوزر کی طرح گرا داجی کا یہ انداز سرسر تزہی کامیز تھا زلط کے گہرے حساس کے ساتھ برہان تقریباً اڑتا ہوا کمرے سے نکلا تھا اس کا دھوان دھوان چہرہ نابیہ کو دائمی خلش مبتلا کر گیا وہ کرب سے لبلہ بھیچ کر رہ گئی اس کی شہد رنگ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے وہ نمالود آنکھوں سے وہ مشکل تانگیں گھسیرتی ہوئے اپنے کمرے میں پہنچی تو طوبہ کو وہاں نہ پا کر اس نے سکون کا سانس لیا واشروں میں جا کر وہ اب کھل کر رو سکتی تھی ماما کیا ہو گیا آپ کو اتنا ٹچی تو آپ اس وقت نہیں ہوئیں جب میں یوکے گیا تھا حادی نے بکھلا کر کمبل ہٹایا اور ذرم ہوتاعت انداز میں ماں کو دلاسہ دینے کی کوشش کی جو اس وقت اسلام آباد میں موجود اپنے گھر میں رو رو کر ایک چھوٹا سا ڈیم بنا چکی تھی صبح صبح آنے والی ان کی کارلیں حادی کی نیت بھگ کر کے اڑا دی تھی ہاں تو اس وقت تو درمیان میں ساتھ سمندر حائل تھے اب تو ایک گھنٹے سے بھی کم سفر ہے لیکن تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوتی تھی کہ آ کر بڑی ماں سے مل لو ورونہ بھول کر اس کی کلاس لینے لگی تو حادی کے چہرے پہ مسکراہت توڑ گئی بوڑے ہو آپ کے دشمن آپ تو اچھی خاص سینرچیٹک اور ینگ ویمن ہیں اس نے ماں کو بہلانے کی کوشش کی بس بس رہنے دو زیادہ مسکہ بازی کرنے کی ضرورت نہیں اپنے باپ کی طرح ان کی جھاڑ سن کر حادی کی دبیت ایک دم فریش ہو گئی باپ بچاری کا تو خواہ خواہ سے نام بدنام کر رکھے لوگوں نے عبداللہ صاحب کی کمرے میں انٹری ہو چکی تھی ان کی آواز ریسیور میں سے حادی کی سماعتوں تک پہنچی تو وہ مسکراہ دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب کون سی جنگ عظیم شروع ہونے والی ہے دنیا میں دو ہی تو معصوم اور بھولے بھالے ہیں ایک آپ اور ایک آپ کا بیٹا آلیہ بیگم تنزیہ لہجے میں گویا ہوئیں بھئی اب تم کہیں اور کا غصہ مجھ پر نہ نکالنے کی کوشش کرو عبداللہ صاحب خبر آ گئے سارا کیا دھر آپ کہے اللہ نے تیرہ سال بعد اولاد دی اسے بھی اٹھا کر پہلے باہر بھیجوا دیا پڑنے کو اور اب نوکری پر ٹنگا دیا اتنی دور آگ لگے اس کروڑوں کی جائدات کو جس کے ہوتے ہوئے ماں بیٹے کے دمیان اتنی دوری ڈال دی آلیہ بیگم ایک دم بھٹ پڑی تو باہ تو باش تو سرہ دو بسخت کشید کی ہے بیٹا جی پہلی فرصت میں سی سپائر کروانے پہنچے یہاں عبداللہ صاحب نے بیوی کے ہاتھ سے سیل خون پکڑا اور سپیکر آن کر کے ہادی کو مخاطب کیا جیزی پاپا اس ویکنڈ پر آتا ہوں وہ خود بھی ماں کی جذباتی انداز پر بھوکلا گیا تھا اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس توتے کی طرح تھا جس میں اس کی ماں کی جان کہتی یقین مانو بیٹا صبح و شام نینہ بہائی جاتے ہیں مکیش اور رفی کے گانے سنے جاتے ہیں ایسا کوئی دکھی قسم کا محول بنایا ہوا ہے گھر کا کہ سارے ملازم چرین پرند ہر کوئی صبح و شام روتا دکھائی دیتا ہے عبداللہ صاحب کا شرارتی لہجہ آلیہ بیگم کو مزید تپا گیا سن رہے اپنے باپ کی باتیں ایک ماں کی محبت کا ایسا مزاک اڑاتے ہیں آلیہ بیگم بیزاری سے گویا ہوئیں کیا ہو گیا ہے ماما اتنا تو پیار کرتے ہیں پاپا آپ سے اسی وجہ سے تو ایک منٹ بھی اپنی آنکھوں سے اوجل ہونے نہیں دیتے ورنہ کتنا کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ آکر رہے ہیں یا مری میں اسے میشہ کی طرح سالسی کا کردار نبھانا پڑا بس بیٹا تم دنیا کے واحد شخص ہو جو میرے جذبات سمجھ سکتے ہو کچھ اپنی ماں کو بھی سمجھا دیا کرو عبداللہ صاحب ابھی بھی خیر سنجیدہ تھے بابا آپ بھی ذرا کم تنگیا کریں ماما کو حادی نے مسکرا کر سعاد کو اندر آنے کا اشارہ کیا جو کافی کے دو بڑے مگ اٹھائے دروازے میں کھڑا تھا وکل ہی اس کے گھر میں شفٹ ہوا تھا اور آج تھکن کی وجہ سے دونوں نے ہی آفیس سے چھٹی کر لی تھی سعاد نے ٹرے ایک طرف رکھ کر بیٹروم کا کھرکی کا پردہ ہٹایا تو سامنے میر ہاؤس کے پسلے لون کا منظر بلکل ساف تھا حادی کا بیٹروم فرسٹ فلور پر تھا اور کمرے کے دو اطراف میں کھڑکیاں تھیں جن میں سے دو پسلے لون کی سائٹ پر اور دو میر ہاؤس کی گیرری کی جانب کھلتی تھی میر ہاؤس کی پسلے لون میں اس وقت دوری شہوار اور طوبہ نے خوب طوفان پر پکر رکھا تھا درخت کے مضبوط تنے سے باندھے گئے جھولے پر بیٹھی دوری شہوار کی بلند آواز میں کی جانے والی شائری ساتھ کو بغیر کسی دکت کے سنائی دے رہی تھی فسلے گل آئی کھلے باغ میں خوشبو کے علم دل کی ساحل پر تیرا نام کا تارہ چمکا دو منٹ کے اندر نیچے اتر جاؤ جھولے سے برنا دن میں تارے دکھا دوں گی تمہیں طوبہ نے مو پر ہاتھ پھیر کر دوری شہوار کو دھمکی دی تو ساتھ کو ہسی آگئی اسے ہستا دیکھ کر حادی بھی اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا وہ بابا سے بات کر کے پوند بند کر چکا تھا یہ کیا ہو رہا ہے اس کی لہجے میں ہلکی سی ناغواری جھلکی بڑے مزی کی اور زندہ دل لڑکیاں یار ساتھ سامنے کا مظر دیکھ کر کھل کر مسکر آیا کیونکہ طوبہ نے ہاتھ میں پکڑا کشمیری سیپ کھینچ کر دوری شہوار کی کمر پر دیمارہ تھا اور وہ تڑپ کر جھولے سے اتری اور جوابی حملہ کرنے کے لئے دائیں بائیں سے کوئی ہتھیار ڈھونے لگیں بری بات ہے یار اپنے لون میں جو مرضی کریں محمد حادی کو ساتھ کی تانک چھانک ایک آنکھ نہیں بھائی ویسے بھی وہ مچیور سلجھا ہوا اور اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ تھا بے فکر رہو فوجیں اپنی حدود سے نکل کر ہماری حدود میں داخل ہو چکی ہیں ساتھ کے شوخ لہجے پر اس نے بزاری سے نیچے جھانکا دوری شہوار بڑی مہارت سے درمیانی بار پھلان کر اس کے لون میں لگے خوبانی کی درخت پر چھلاوے کی طرح چڑی اور اب وہاں سے پکی ہوئی خوبانیاں توڑ دوڑ کر طوبہ پر حملے کرنے لگی بہت ہی ڈفر اور بتتمیز لڑکی ہے اس کا تو دماغ درست کرتا ہوں حادی کا دماغ گھوم ہے وہ مزائل کی طرح اڑتا وہ اپنے پسلے لون میں پہنچا تب تک دوری شہوار اس کے آدھے درخت جانب دوڑ گی جبکہ دوری شہوار درخت پر ٹنگی کسی آنی مسکرات کے ساتھ اپنا کان کھ جانے لگی اس کا مقصود سٹائل تھا جو وہ رنگے ہاتھ پکڑے جانے پر بناتی تھی محترمہ ذرا نیچے اتریں شرافت سے محمد حادی کے دھمکی آمیز لہجے پر وہ درتے درتے چلانگ مار کے نیچے اتری اور اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور دھڑم کر کے لون میں سجدہ ریز ہو گئے اے رے چوٹ تو نہیں لگی آپ کو ساتھ جو حادی کو منع کرنے کے لیے اس کے پیچھے وہاں پہنچ جاتا سامنے کا مذہر دیکھ کر بکھلا گیا دوری شہوار خجارت بھرے انداز سے وہ مشکل اٹھی اور اپنے کپڑے جھوارنے لگی جس پر مٹی اور غاس کتن کے چپک گئے تھے جبکہ اس کی کمر الہدہ دہائی دے رہی تھی جس پر زمین پر پڑے کسی پتھر کی نوک ٹھیک تھاک چوبی تھی یہ کیا بتتمیزی ہو رہی تھی یہاں حادی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک دھپڑ جڑ دیتا کچھ نئے خوبانیاں توڑ رہے تھے اس کی بنیازی حادی کا دل جلا گئی جبکہ ساتھ کی ہونٹوں پر بڑی بے ساختہ مسکراہت دوڑی کیوں یہ امیر حاکم علی کے باپ کی جاگیر ہے جہاں جب چاہے موٹھا کر چلی آتی ہیں آپ حادی کا تلخ لہجہ سنگا دوری شہوار اور ساتھ کا دماغ پھک کر کے اڑا چپکے وہ مزید کہہ رہا تھا آئندہ ایسا کیا تو میں ڈائریکٹ انہی کے پاس جاؤں گا اور اپنی زبان میں سمجھا لیں اپنی گھر کی ہواتین کو محمد حادی کا دھمکی آمیز انداز دوری شہوار کے تن بدن میں آگ لگا گیا وہ کہاں آدھی تھی اس قسم کے لہجے کی تظلیل کا کہہ رہے احساس خنجر کی طرح اس کی وجود کو کٹنے لگا اچھا تو یہ کس کی جاگی ہے ذرا روشنی ڈالنا پسند کریں گے آپ آگے بھی دوری شہوار تھی آسانی سے ہار نہ ماننے والی جس کی بھی ہو آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے براہ مہربانی اپنی عام دورفت اپنی سائیڈ پر ہی محدود رکھیں خوبانیوں کا ہرشن نشر دیکھ کر حادی کا خون کھول اٹھا تھا ایسا گر اپنی حدود کے اندر برکی روح دوڑا دیں کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز دوری شہوار کو یہاں آنے سے نہیں روک سکتی دو قدم آگے پڑھ کر حادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ پاس کھڑے ساتھ کے تو چھکے چھڑا چکی تھی البتہ محمد حادی ایک قدم تل ملا اٹھا اس سے پہلے وہ کچھ بولتا دوری شہوار نے انگلی اٹھا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور جہاں تک بعد میر حاکم علی کو بتانے کیا تو یہ شوق بھی پورا کر لیں لیکن اس سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ مری کے کس قبرستان میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے دوری شہوار کی بھوری آنکھوں میں غصہ اور تیرا شیدہ ہونٹوں کے خم پر ایک سہریلی مسکرہ ہٹوبری تمکی دے رہی ہیں آپ مجھے اس شخص کے نام کی جس کی اوقات برا پاکستان جانتا ہے اس نے اکتم مشتہل انداز میں بے اختیار ہی دوری شہوار کا بازو پکڑا جو وہاں سے جانے کے لیے پر تو رہی تھی اس کی مضبوط انگلیاں دوری شہوار کے نام بازو پر کسی گرم سلاکھ کی مانت گستی ہوئی محسوس ہوئیں اس کی آنکھوں میں اس قدر صفاقی تھی کہ ایک لمحے کو دوری شہوار بھی گڑ بڑا گئی کیا ہو گیا حادی چھوڑو ان کا بازو سعاد نے بکلا کر مشتہل ہوتے حادی کو اپنی طرف کھینچا جس کی آنکھوں سے اس وقت آنکھ گولے نکر رہے تھے جیسے سامنے والے کو زندہ جلا کر بھزم کرنے کا ارادہ ہو دوری شہوار نے چھٹکے سے اپنا بازو اسے چھڑایا اور متنفر انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے سکون سے اپنی لون کی طرف چل دی اس کے اندر ایک حشر بھر پا تھا لیکن وہ اپنے اندر ہونے والی اچھاڑ پچھاڑ کو باہر کی دنیا کے لوگوں پر ذرا کم ہی ظاہر کرتی تھی یہ اسے اپنی ذات کی سب سے بڑی توہین محسوس ہوتی تھی لیکن اس وقت تو دا جی کے بارے میں کہی ہوئے جملے نے اسے سلگاہ کر رکھ دیا تھا مسٹر ہادی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس طوفان کو خود سے دعوت دے چکے ہیں آپ واشروم میں پورا آدھا گھنٹہ اپنی کلائی تھنڈے پانی کے نل کے نیچے رکھنے کے بعد بھی وہ اپنے اندر بدلے کی آنکھوں کم نہیں کر سکی کیا کہہ رہا تھا وہ سڑیل کہیں خوبانیوں کی پیسے تو نہیں مانگ لیے وہ جیسے ہی واشروم سے باہر نکلی تو وہ بڑا مزے سے اس کی بیٹ پر بیٹھی وہی خوبانیاں مزے سے کھا رہی تھی پاس تھی دورشہوار کا لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا کچھ نہیں دورشہوار نے بیزاری سے ہاتھ میں پکڑا ڈاول سٹینڈ پر پھینکا اور کمرے میں آتی دھوپ کو کم کرنے کے لیے جیسے پردے کی طرف ہاتھ بڑھایا اسے جھٹکا لگا دورشہوار کے کمرے کی بائیں دیوار کے این سامنے محمد حادی کے کمرے کی دائیں سائیڈ والی دو کھڑکیاں تھی اور درمیانی فاصلہ صرف چند فٹ کا تھا ان دونوں کے درمیان میں چھوٹی سی گیلری اور چند فٹ کی مشترک کا دیوار تھی جو خاصی نیچے تھی حادی کے کمرے کی شیشے کی دونوں کھڑکیاں اس وقت بند تھی لیکن پردے ہٹے ہونے کی اور لائٹ چلنے کی وجہ سے اندر کا منظر بلکل صاف دکھائی دے رہا تھا اس وقت وہ اپنے سامنے کھڑے ملازم کی اوپر برس رہا تھا ان دونوں کے چہروں کے تاثرات سے دورشہوار کو اندازہ ہوا کہ دونوں کے درمیان گفتگو کوئی خوشکوار نہیں تھی گرج برس کر وہ واش روم کی طرف پڑ گیا دورشہوار کے چہرے پہ ایک زہریلی مسکراہت توڑی وہ تیزی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر نکلی اور اجلت بھرے انداز میں سیڑھیاں اتر کر ڈرائنگ روم کی میز پر رکھا سنگے مرمر کا بھاری ایشٹری اٹھا کر لے آئی کیا ہو گیا تمہیں کیوں شرلاک ہومز کی طرح پورے گھر میں گھوم رہی ہو یہ ایشٹری کا کیا کرنا ہے کہیں خدا نہ خاصتہ سموکنگ تو نہیں شروع کر دی لیپ ٹاپ پر اپنا فیس بک اکاؤنٹ کھولے دوبا نے نظریں اٹھا کر حیرہ سے دوری شہوار کا خفہ چہرہ دیکھا طبیعت سیٹ ہے تمہاری اس کی مینی خیز خاموشی طوبہ کیلئے الجن کا باعث بنی وہ جان دی تھی دوری شہوار کیلئے خاموش بیٹھنا دنیا کا مشکل ترین کام تھا جو وہ مشکل ہی سے سر انجام دیتی تھی میری طبیعت تو ٹھیک ہے لیکن کسی اور کی سیٹ کرنے لگی ہوں دوری شہوار نے غصے سے اپنی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر اسے کھولا اور پوری کوت سے اپنے ہاتھ میں پکڑا ایشٹر گھوما کر حادی کی کھڑکی پر دے مارا فضا میں شیشے ٹوٹنے کی بلند آواز گنجی اور طوبہ کا مک کھولا کھولا رہ گیا پاگل ہو گئی ہو کیا وہ چھل کر بیٹھ سے اتری اور متصفانہ انداز میں کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی سامنے محمد حادی کا کمرہ اس وقت خالی تھا لیکن شیشہ ٹوٹنے کی آواز یقینا نیچے موجود مکینوں دکھ بھی گئی ہوگی طوبہ نے مکلا کر پردے برابر کیا اور درشہوار کا بازو پکڑ کر زبردستی اسے بیٹھ پر بٹھایا جس کا چہرہ سرخ اور آنکھوں میں خفقی کا ایک جہاں بات تھا یہ کیا بھی ہودہ حرکت کیا تم نے طوبہ نے غصے سے اس کا کندہ ہلایا ابھی تو آغاز ہے بڑا دردناک انجام ہوگا درشہوار کے ماتے کی پھڑکتی رگ اس کی اندرونی خلف شارکی پر پورا کاسی کر رہی تھی اس کی آنکھوں میں رینگ تی انتقامی مسکراہت دیکھ کر طوبہ علچ گئی لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس پر مزید غور و فکر کرتی کمرے میں اچانک ایک دھماکہ ہوا اور دونوں کا دل بھی تھک کر کر گرے گیا درشہوار کی کھیڑکی کا شیشہ بھی شہید ہو چکا تھا سیل کا ایک بھاری سا گلدان اڑتا ہوا کارپٹ پہ آگیرا دونوں خوف زدہ انداز میں چھل کر پیچھے بیٹھیں اور حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے گولڈن کلر کی اس قدیم گلدان کو دیکھنے لگیں جو حجم میں چھوٹا لیکن وزن میں کسی طور بھی تین چار کلو سے کم نہیں تھا یہ کیا ہوا ہے؟ طوبہ خوف زدہ لہجم بولی جواب بھی حملہ درشہوار بڑے مزے سے بیٹھ پہ بیٹھ کے جیسے سے کوئی فرق نہ پڑا ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ طوبہ جھنجلا گئی اس کا مطلب ہے حریف خاندانی اور ٹکر کا ہے اور مقابلہ تو ایسی لوگوں کے ساتھ چچتے ہیں درشہوار کی لبوں پہ ایک مینی خیز مسکرہ ہٹنے ہاتھا کیا اور طوبہ یوں تجب سے اسے دیکھنے لگی جیسے اس کی خرابی دماغی کا یقین آ گیا ہو آستانہ مراد علی شریف پہ آج آنے والوں کا تانتہ باندھا ہوا تھا مزار کے آہاتے میں لکے کیکر کی درخت پر منت کے رنگ برنگے کپڑوں کی دلیاں لٹک رہی تھی اور ایک دو تہنیوں پہ تو بے لاد عورتوں نے چھوٹے چھوٹے پنگوڑی لٹکا رکھے تھے میری کے اس قوم میں واقعی اس مزار پہ موجود خواتین میں تعلیم اور شعور کی کمی اور عقیدت کی فراوانی تھی اسی مزار کے سہن میں بنے چبودرے پہ شیشم کے درخت کا گھنہ سایا تھا اور میلی سی دری پہ بیٹھا سائن بابا کا سر وقفے وقفے سے جھولتا رہتا گلے میں رنگ برنگے موتیوں کی دھیروں مالائیں اور سبز رنگ کا چوہا جو جگہ جگہ سے پھڑ چکا تھا موم کو پتہ نہیں کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی شہرزاد نے کوپٹ پہر انداز میں دینہ بیگم کی طرف دیکھ کر سوچا جو مزار کے ہاتھیں میں رکھے لکڑی کے باکس میں اچھی خاصی رقم ڈالیں مصروف تھی حواتین کا ایک گروپ سائن بابا کے اردگرد وہ تینہ بیگم کے ایک دفعہ کہنے پہ ہی ان کے ساتھ چلی آئی تھی لیکن اس قسم کی صورتحال کا اندازہ نہیں تھا اسے حق مولا سائن بابا کو ایک دم جوش آیا اور وہ بلند آواز میں نعرہ لگا کر مزار کے ہاتھیں میں گول گول چکر کٹنے لگا جبکہ مزار میں موجود مریدنیاں عقیدت بھری نگاہ سے انہیں دیکھنے لگیں بہت پہنچی ہوئی ہے ہستی ہے بابا کی ایک خاتون کا جملہ شہرزاد کی سماعتوں میں پہنچا اور اسے ناغواری سے کھڑے کھڑے پہلو بدلا موم پلیز چلیں شہرزاد کی برداشت کی حد ختم ہو گئی میسیس بخاری بتا رہی تھی یہاں بڑی متبرک جگہ ہے یہاں سے کوئی نامراد نہیں جاتا لینہ بیگم پسینے سے شرابور مڑ کر بولی اچھے خاصے موسم میں بھی کچھ تیر دھوپ میں کھڑے رہنے کی وجہ سے دونوں کو پسینہ آ گیا تھا مراد پوری کرنے والی ذات اوپر ہے آپ لوگ خواہ مخائصی زمین پر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے حیالات کے اظہار و ذرا بلند آماز میں کر گئی اتنے سال مرک سے باہر رہنے کے باوجود اسے اقائد خاصے پکے تھے سائن بابا جو وجد کے آلہ میں گول گول چکر کاٹ رہے تھے ان کو کرنٹ سا لگا اور ان کے متحرے قدموں کی گردش ایک لمحے میں رکی اور وہ بڑی سرد سے شہرزاد کے این سامنے جا کر کھڑے ہو گئے وہ خوف زدہ ہو کر دو قدر پیچھے ہٹی اس سارا ڈھونگ اوپر والے کا ہی تو ہے پتر ہم تو اس کے ہاتھ کی بنائی وہ کٹ پتلیاں ہیں جنہیں وہ آسمانوں پہ بیٹھ کر انگلی کے اشارے سے چلاتا ہے خود کو اس کے اشاروں پہ چلنا سیکھا ورنہ دنیا تیری ڈگڈگی بجا دے گی اس کے پاس آ کر پور اسرار انداز میں گویا ہوا بدبو کا ایک بھبو کا شہرزاد کی ناک سے ٹکرایا اور بیٹھ تیار پیچھے ہٹی مو کی بدبو سے نہیں اندر کی غلازت سے ڈر جو قبر میں بچوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے سائی بابا نے پوری قوت سے ہاتھ پھر پکڑا ڈنڈا زمین پہ مارا اور اللہ کا نعرہ بلند لگاتے ہوئے ایک دفعہ پھر عالم وجد میں رکس کرنے لگا شہرزاد کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا وہ اٹھتی ہوئے اپنی گاڑی تک پہنچی اور جھڑ سے دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی اس کے دل کی دھڑکنے ابھی بھی بیرپ تھیں اوہ مائی گارڈ بہت رشت تھا آج تینہ بیگم بھی اس کے پیچھے گاڑی تک پہنچ گئیں انہوں نے بڑی مشکل سے لی ہوئی چادلہ پرواہی سے اتار کر سیٹ پہ پھینکی اور منر وارٹل کی بوتل کھول کر پانی پینے لگیں کونسی دعا کرنے آئی تھی آپ شہرزاد نے ہلکی سی ناغواری سے اپنا بیک کھول کر سنگلاسز نکالے رومی کی منٹل کنڈیشن میں بہتری لانے کی انہوں نے ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا اشارہ کیا وات شہرزاد کو چھٹکا لگا اور مڑ کر مام کا چہرہ حیرانگی سے دکھنے لگی مجھے یقین ہے اس کا دل میری طرف پر لٹ آئے گا ماں ہوں میں اس کی دل دکھتا ہے میرا اس کی ایسی حالت دیکھ کر تینہ بیگم کی آواز پھرا گئی آپ کو اسے کسی اچھے سائیکیٹریس کو دکھانا چاہیے شہرزاد نے محتاط انداز میں مشورہ دیا وہ کہیں نہیں جائے گی میرے ساتھ ان کی صاف گوئی میں دل دکھاتی رنجید کی شامل تھی اوکے میں کوشش کر کے دیکھتی ہوں شہرزاد نے مام کو دلاثر سے دینے کے لیے نرمی سے ان کا ہاتھ پکڑا لیکن انہوں نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا وہ دونوں جیسے ہی گھر پہنچی تو ایک احساب شکن مرحلہ ان کا منتظر تھا گیٹ سپورچ کی طرف جانے والی روش پہ دو بڑے سرخ رنگ کے گمڑے ٹوٹے ہوئے پڑے تھے اور مالی امو بناتی ہوئے سارا کچھرا سمیٹ رہا تھا یہ کس نے توڑے ہیں تینہ بیگم اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے مالی پر برسیں حارون صاحب نے مالی نے ہلکا سا جھجک کر جواب دیا اس پاسٹڈ کا دماغ خراب ہے کیا آج پھر کچھ چڑھا آیا ہوگا احمق انسان تینہ بیگم سلک کر بولی جبکہ شہرزاد ایک متصفانہ سانس پھر کے رہ گئی اس کی موم کے سور کے ساتھ ایک سری سری ملاقات ہوئی تھی لندن میں اور وہ اسے پہلی ہی نظر میں اچھا نہیں لگے تھے اللہ نے بھی چن چن کر نمونے لکھ دیا میری قسمت میں ان کے چہرے کے ذاویہ بگڑے بیزار انداز سے پاؤں پٹکتی ہوئی وہ اندر کی جانے بڑھیں اور شہرزاد کو بھی مجبورا ان کی پیر بھی کرنی پڑی تینہ بیگم نے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا حارون رزا مشتعل انداز میں ان کی جانے بلکے وہ شہرزاد کی موجودگی سے بے خبر تھے ویسے بھی تینہ بیگم کی موجودگی میں ان کا سارا دھیان ہونے کی طرف رہتا تھا بلاو اپنی اس گندی اولاد کو جس نے پورے شہر میں بغیردی و بہیائی کی اگداستان رکم کر دی ہے حارون رزا نے ہاتھ میں پکڑا پیپسی کا ٹین پیک بڑے خصے سے دروازے کی طرف اچھالا جو شہرزاد کے این قدموں میں آن گرا کس کو رمیسہ کو تینہ بیگم کا دل دھک کر کے رہ گیا ابھی تو انہیں مزار پر چڑھاوے چڑھائی یہ تو گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے ظاہر ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے سکون برباد کرنے کی قسم کھا رکھی ہے وہ بیزاری سے گویا ہوئے کیا کیا ہے اس نے تینہ بیگم کی آواز قدرے مدھم ہوئی دیکھو ذرا اپنی ولگر بیٹی کا کارنامہ حارون رزا شہرزاد کی موجود کی سے بکھر اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹیپ پر تیزی سے انگلیاں چلانے لگے شہرزاد کو اپنی بہن کے لیے حارون کا جملہ اور لہجہ سکت برا لگا لیکن وہ مسلحتا ہاموش رہی کچھ پتہ بھی تو چلے کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ تینہ بیگم کی ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا وہ دکھاؤں گا جسے دیکھ کر ہوش اٹ جائیں گے تمہارے اور اگلے کئی سال تک تم دنیا والوں سے مو چھپاتی پھر ہوگی حارون رزا کے متنفر لہجے میں کچھ تھا جو شہرزاد کا دل بھی دہلا گیا وہ بھی چند قدم آگے بڑھائی تینہ بیگم کی نظر ٹیپ پر کھلے پیس بک